السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلام علوم کی معتبر و مصند اور مشہور و معروف اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مصند امام زید رضی اللہ عنہ کا درس بھی ہے آج کی نشیس کا آغاز کتاب الشرکہ سے ہوگا انشاءاللہ حدیث نمبر چار سو چوری اسی اور کتاب الشرکہ یعنی شرکت کا بیان تجارت میں پارٹنشپ میں تجارت کے احکام شریعت میں کیا ہے اس کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چار سو چوری اسی حدثنی زید بن علی نبیہ جدیہ علی رضی اللہ عنہم ان رجلین کانا شریکینی على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانا احدوما مواظباً علی السوق والتجارہ وکانا الاخر مواظباً علی المسجد والصلاة خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما کانا عند اسمتی الربحی قال المواظب علی السوق فضلنی فإنی کنت مواظباً علی التجارہ وانتا کنت مواظباً علی المسجد فجاءا إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرا ذلك لہو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للذی کانا یواظب علی السوق انما کنت ترزق بمواظبت صاحبك علی المسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو شریک تھے دو شرکتدار تھے یعنی دو شخص پارٹنرشپ میں کاروبار تجارت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک باقائدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ ایک شخص بازار جاتا تھا تجارت کرتا تھا خرید و فروخت کرتا تھا اور سعودہ کرتا تھا اور دوسرا شخص باقائدگی کے ساتھ یعنی بازار پابندی کے ساتھ دوسرے مسجد کو آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختداء میں نمازیں ادا کرتے تھے جب نفع کی بینیفیٹ کی تقسیم کا وقت آیا تو باقائدگی سے بازار جانے والے شخص نے کہا تم مجھے پرسنٹیج اضافہ دو یعنی میرا محنتانہ میرا منافع زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ میں باقائدگی سے تجارت کرتا رہا ہوں اور تم باقائدگی سے تم مسجد جاتے رہے ہو مال تو دونوں کا ہے برابر لیکن میری محنت زیادہ ہے تم مسجد میں وقت گزارہ کرتے تھے یعنی نمازوں میں رہا کرتے تھے اور میں بازار میں تجارت کیا کرتا تھا اور کاروبار کے معاملات کو میں نمٹایا کرتا تھا تو جب باقائدگی سے تجارت کرنے والے محنت کرنے والے شخص نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ مجھے منافع زیادہ دو تو وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس مسئلے کا حل لے کر اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے اس کے تصفیعے کے لیے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پورا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جو باقائدہ بازار جاتا تھا تجارت کیا کرتا تھا کاروباری معاملات کو نمٹاتا تھا اس شخص سے آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی کے مسجد میں باقائدگی جانے کی وجہ سے ہی تمہیں روزی دی گئی ہے یعنی یہ نمازوں کی برکت کا نتیجہ ہے پابندی کے ساتھ مسجد جانے کا عجر اور صلح ہے دنیاوی کہ اللہ تعالی نے تمہارے کاروبار میں برکت عطا کی تمہارے ساتھی کی عبادت اور اس کے تقوی اور پرہزگاری کی وجہ سے لہذا تم کو اپنے ساتھی پر برطری یا فوقیت جتانے کا کوئی اختیار نہیں ہے یقیناً اللہ تعالی نے تمہارے کاروبار میں جو منافع عطا کیا ہے جو تم کو ترقی عطا کی ہے خرید و فروق میں کاروبار میں اور یہ استجارت میں تو یہ نمازوں کی برکت کا نتیجہ ہے لہذا تم دونوں آپس میں منافع برابر بانٹو بہرحال جو تجارت پارٹنرشپ میں ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر دونوں کا مال ہو تو آپس میں وہ دونوں پہلے تیع کر لیں پرسنٹیج منافع نفع و نقصان میں دونوں میں شریک رہنا چاہیے اسی طرح منافع بھی دونوں آپس میں تیع کر لیں کہ کیا منافع ہوگا دونوں کا آدھا آدھا ہوگا اگر کسی ایک شخص کا مال ہو اور دوسرے کی محنت ہو اس کو مزاربت کہتے ہیں اگر کوئی تجارت میں پیسہ لگائے اور ایک شخص محنت کر رہا ہو کاروباری معاملات کو نمٹا رہا ہو اور دوسرے کا صرف مال ہو سرمایہ کاری ہو دوسرے کی تو پھر اس وقت بھی پرسنٹیج منافع یہ مقرر کرنا چاہیے مثال کے طور پر محنت کرنے والے کے لئے ساٹھ فیصد اور جو پیسہ لگایا ہے اس کے لئے چالیس فیصد حسب سہولت وہ آپس میں پہلے معاہدہ کر لیں اگریمنٹ کر لیں اور منافع اور پرسنٹیج فیصد تیہ کر لیں اس کے بعد پھر کاروبار کریں حدیث نمبر چار سو پچھے سی حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی کی مدد دو شرکت والوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو لوگ آپس میں مل کر تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں سعودہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے دیانتداری کے ساتھ امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جب تک آپس میں معاملہ کرتے ہیں ایک شریک دوسرے شریک کو دھوکہ نہیں دیتا جھوٹ نہیں بولتا جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ آپس میں انصاف کے ساتھ وہ دونوں تقسیم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں بارتے ہیں آپس میں منافع بارتے ہیں اور دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے لیکن جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یا ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو دھوکہ دیتا ہے منافع کم بتاتا ہے اور اپنے حصے میں زیادہ منافع رکھ لیتا ہے جھوٹ بول کر تو پھر ان کی تجارت ختم کر دی جاتی ہے اور اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے یعنی جب تجارت میں خیانت کا معاملہ ہو جھوٹ سے کام دیا جائے دھوکہ دیا جائے شریک کو تو پھر وہ تجارت پائیدار نہیں ہوتی زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی اور اللہ تعالی اس تجارت سے برکت کو اٹھا لیتا ہے حدیث نمبر 486 حدثنی زید بن علی جینا نبیہ انجدیہ ان علی جی نضی اللہ عنہم فی الشریکنی قول الربح علی مصطلح علیہ والوضیعت علی قدر رؤوسی اموالہما حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں دو شرکت داروں شراکت داروں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان کو منافع اسی حساب سے ملے گا جو انہوں نے آپس میں تیئے کیا تھا دونوں مل کر تجارت کر رہے ہیں تو آپس میں بیٹھ کر پہلے پرسنٹیج منافع کا تیئے کر لیں نفع اور نقصان میں شریک رہیں اور منافع جو بھی ہوگا اس میں ان دونوں کا پرسنٹیج کیا ہوگا یہ پہلے تیئے کر لیں ان کو اختیار ہے اور کمی ان دونوں کے انویسمنٹ کے حساب سے ہوگی یعنی نقصان کے نتیجے میں کی جانے والی کمی نقصان اگر ہو جائے پھر اس کے بعد وہ مال جو اصل مال لگایا گیا تھا تجارت میں اس کی اگر جب تقسیم عمل میں آئے گی تو پھر اسی حساب سے منافع جس طرح آپس میں تیہ ہوا تھا اسی طرح نقصان بھی دونوں کے درمیان اسی حساب سے تقسیم کیا جائے گا باتا جائے گا یعنی نقصان میں بھی دونوں شریک رہیں گے اگر کوئی ایک شریک ساٹھ فیصد فائدہ اٹھایا تھا تو نقصان میں بھی وہ ساٹھ فیصد شریک رہے گا جب نفع نفع زیادہ لے رہا ہے تو نقصان کا بھی بار زیادہ برداشت کرے گا حدیث نمبر چار سو ستیسی وقال زید بن علی جی نضی اللہ عنہ الشرکت شرکتان شرکت عینان وشرکت مفاوضہ فلعنان الشریکانی فی نوع من التجارت خاصتا والمفاوضہ الشریکانی فی کل خلیل و کثیر وقال زید بن علی جی نضی اللہ عنہ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شرکت دو طرح کی ہوتی ہے ایک شرکت عینان اور ایک شرکت مفاوضہ شرکت عینان یہ ہے کہ دو شراکت دار کسی مخصوص قضم کی تجارت میں حصہ دار بن جاتے ہیں پارٹنر بن جاتے ہیں جبکہ شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دو شراکت دار ہر طرح کی کمی اور زیادتی میں شریک ہونس کو شرکت مفاوضہ کہتے ہیں امام زید فرماتے ہیں شرکت مفاوضہ کا معاملہ کرنے والے میں سے کوئی ایک جو چیز لازم کرے گا وہ دوسرے پر بھی لازم ہوگی یعنی شرکت مفاوضہ میں ایک پارٹنر کی بات دوسرے پارٹنر کی بات سمجھی جائے گی البتہ شرکت عینان کرنے والے میں سے کوئی ایک جو چیز لازم کرے گا تو وہ دوسرے پر بھی لازم ہوگی یہ شرکت مفاوضہ میں ایک پارٹنر اگر کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے کوئی معاملہ کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ دوسرا پارٹنر بھی اس معاملے سے اس چیز سے راضی ہے جبکہ شرکت عینان میں ایک چیز اگر کوئی شریک اپنے اوپر لازم کر لے تو وہ چیز دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوتی لیکن اگر وہ ان دونوں کی تجارت کے نتیجے میں ہو تو وہ اس بارے میں رجوع کر سکتا ہے یعنی شرکت مفاوضہ اور شرکت عینان کے احکام فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی گئے ہیں اور وہاں اور دو قسمیں اضافہ بھی بیان کی گئی ہے ایک شرکت وجوہ ہے ایک شرکت سنائع ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر دو ٹیلر ہیں آپس میں تے کر لے جو بھی کپڑے آئیں گے سلوانے کے لیے دیے جائیں گے وہ دونوں آپس میں آدھے آدھے باٹھ کر سیئیں گے یا اسی طرح کوئی کاریگر ہے تو بہرحال یہ شرکت سنائع ہے کسی کے پاس اگر حرفت اور سناعت ہے کوئی پیشہ ہے یہ شرکت وجوہ کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی وجاہت اور اس کی شخصیت کے حساب سے وہ لوگوں کے درمیان معاملہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے کچھ کمائی کا کس بے معاش کا ذریعہ بناتا ہے وہ ایک شرکت وجوہ ہے شرکت مفاوضہ اور شرکت عینان اس کے مفصل اور تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں باب الاجارہ مزدوری کا بیان کسی کو مزدوری کے لیے اجرت پر لینے کا بیان حدیث نمبر چار سو اٹھے سی حدثنی زید بن علیہ نبیہ جدیہن علیہ رضی اللہ عنہم قال خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعجر اجیرا فلیعلمہ بی اجریہ فانشاء رضیہ وانشاء ترکہ حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی کو مزدور رکھے کسی کو اجرت پر لے کوئی کام کرنے کے لیے کسی شخص کو حائر کرے تو اس کو اس کے معاوضے کے بارے میں بتا دے کہ وہ اس کو کیا اس کو رقم دے گا کام کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا پہلے اس کو مزدوری بتا دے اس کی مزدوری مقرر کر دے اگر مزدور چاہے تو راضی ہو جائے اور اگر چاہے تو ترک کر دے یعنی کوئی بھی کام کسی مزدور سے کسی عامل سے مزدور سے لینے سے پہلے اس سے پہلے کام کی اجرت طے کر لے اس کو بتا دے مثال کے طور پر ایک میستری ہے یا کوئی ایک مزدور ہے جس کو مٹی اٹھانا ہے تو اس کو بتا دے یہ مٹی ہے یا اٹھا کر یہاں سے فلان جگہ ڈالنا ہے وہ اس کے کیا پیسے لے گا یا یہ شخص کیا پیسے دے گا پہلے بول دے اب اس کے بعد پھر مزدور کا اختیار ہے کہ جو شخص اجرت پر لے رہا ہے مزدوری کا کام لینا چاہتا ہے وہ جو معاوضہ بتا رہا ہے وہ اس پر چاہے تو راضی ہو چاہے تو ترک کر دے یعنی اس کی مرضی اور اختیار ہے مزدور کا کہ وہ اتنی قیمت میں یا اس کے مقرر کیے ہوئے اجرت پر وہ مزدوری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا پھر وہ اپنا مطالبہ رکھ سکتا ہے حدیث نمبر چار سو ناوت حدث انہی زید بن علی جنہ نبیہ جدیہ ان علی جنہ رضی اللہ عنہ من لہو تیہ بحمال کانت علیہ قارورت عظیمت فیہ دہن فکسرہ فظنہ ایجاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مزدور آیا ایک مزدور کو لایا گیا جس نے بڑا سا برطن اٹھایا ہوا تھا جس میں تیل موجود تھا یعنی تیل ایک مزدور شفٹ کر رہا تھا منتقل کر رہا تھا تو اس مزدور نے اس برطن کو توڑ دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے تعوان کی ادائیگی اس پر لازم ہے یعنی اگر کوئی شخص کوئی مزدور کوئی کام کرنے والا اگر کچھ نقصان کر دے اور عمدن کر دے تو پھر اس نقصان کی پابجائی کرنا اس پر لازم ہوگا حدیث نمبر چار سو نوود حدث انہی زیدون علیین نبی ہیں جدی ہیں علیین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر مشترک مزدور جب کوئی نقصان کرے گا تو وہ تعوان بھرے گا زامن ہوگا یعنی جو مزدور مشترک ہے تو مزدور مل کر اگر کام کر رہے ہیں اور وہ کچھ نقصان کر دے مالک کا تو ان دونوں مزدوروں پر اس نقصان کی پابجائی لازم ہوگی حدیث نمبر چار سو اکیان وقال زیدون علیین نبی اللہ عنہ الزمان وعلى الاجیر المشترک اللذی یعملوا لی ولکا ولہذا والاجیر الخاص لا زمان علیہ الا فیما خالفا امام زید فرماتے ہیں یہ زمان مشترک مزدور کے ذمہ ہوگا جو مزدور مشترک ہوگا دونوں یا چاروں مل کر کام کر رہے ہیں ان کے ذمہ ہوگا مزدور مشترک سے مراد یہ ہے کہ جو میری لیے بھی کام کرتا ہو اور تمہارے لیے بھی کام کرتا ہو ایک اجیر مشترک ہے اور ایک اجیر خاص ہے صرف ایک ہی شخص کے کام کے لیے جس کو مقرر کیا گیا ہو ہائر کیا گیا ہو وہ اجیر خاص ہے اور جو مختلف لوگوں کے لیے کام کرتا ہے مختلف لوگوں کے پاس کام کرتا ہے وہ اجیر مشترک ہے اجیر مشترک اگر ہو تو پھر زمان کوئی نقصان اگر کرے گا تو اس کی پابجائی وہی کرے گا نقصان کو وہی بھرے گا تو اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ اجیر مشترک کون ہیں جو میرے لیے بھی کام کرتا ہو اور تمہارے لیے بھی کام کرتا ہو اور کسی تیسرے شخص کے لیے بھی جو کام کرتا ہو لیکن مزدور خاص اجیر خاص وہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کے لیے کام کرتا ہے لیکن جو مزدور خاص ہو اس پر تعوان نقصان کا جرمانہ اسی وقت لازم ہوگا جو جب وہ ہدایت کی ڈیریکشن کی خلاف ورزی کرے اجیر خاص اگر ہو کوئی کسی ایک ہی شخص کے لیے کام کرنے والا ہو اور اس سے اگر کسی چیز کا نقصان ہو جائے وہ کام کے درمیان اگر کوئی چیز توڑ دے پھوڑ دے اس سے اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی پابجائی اس پر اسی وقت لازم ہوگی جب وہ اجرت پر لینے والے کی ہدایت کی خلاف کام کرے اور اس کا نقصان کر دے تو پھر ایسی صورت میں اجیر خاص پر بھی جرمانہ لازم ہوگا نقصان کی ہوئی چیز کی پابجائی اس پر لازم ہوگی باب الرحن رحن کا بیان یعنی اگر کسی کے پاس روپیا پیسا نہ ہو اور وہ اپنی کوئی چیز گروی رکھ کر کسی کے پاس سے کوئی اناج یا رقم یا کوئی چیز لینا چاہے تو اس کو شریعت میں ریحان کہتے ہیں سور بقرہ میں فریحان مقبوضہ کا لفظ آیا ہے اسی سے فقہہ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ رحن کی شریعت میں اجازت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنگی لباس بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا آپ کے وسال کے وقت آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے ازواج متحرات کے لیے آپ نے اس یہودی کے پاس سے جہوں چند ساہ جہوں آپ نے بطور رہن لیا تھا اپنی دراہ رکھ کر آپ نے ان سے اناج حاصل کیا تھا اسی طرح تمام فقہہ کا صحابہ کا بھی اجماع ہے رہن کے بارے میں رہن کے احکام کیا ہیں مرہونہ شیعہ جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس سے جو شخص اپنے پاس گروی رکھا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مرہونہ شیعہ وہ بطور امانت ہے اس کے پاس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رہن کا کہ اگر کوئی شخص کسی سے رقم لے اور اس کے پاس سونا یا چاندی یا کوئی تیمتی شیعہ اس کے پاس رہن رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر رہن رکھانے والا شخص رہن رکھا کر اس کے بدلے میں جو مال لے رہا ہے یا جو شیعہ لے رہا ہے اگر وہ اس کو عدا نہ کر سکے تو عدا نہ کرنے کی صورت میں وہ شخص جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے چیز وہ مرہونہ شیعہ کو بیچ کر اپنا مال حاصل کر لے گا صرف زمانت کے لیے یہ رہن رکھا جاتا ہے اور مرہونہ شیعہ سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے حدیث نمبر چار سو بیانو حدث انہی زیدون علی جن نبیہ انجدیہ انعالی جن و بیاللہ عنہ انہوں قال الرہن بما فیہ ذا کانا قیمتا و الدین سواء و انکانت قیمتا اکثر فہوا بما فیہ وہوا فی الفضلی امین و انکانت قیمتو اقل رجع بفضل دینی علا القیمتی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رہن کے طور پر جو چیز بھی رکھوائی گئی ہے بطور رہن جو شیعہ بھی جو چیز بھی کسی کے پاس رکھائی گئی ہوا اگر اس کی قیمت اور قرض کی رقم برابر ہو تو حکم صاف ہے واضح ہے مثال کے طور پر کوئی ایک شخص کسی کے پاس گھڑی یا سونا یا چاندی یا کوئی ایسی چیز رکھے اور اس کے بدلے میں اسی چیز کے برابر اگر اسے مثال کے طور پر رقم لے لے مثال کے طور پر ایک گھڑی کسی کے پاس رکھے جو دو ہزار کی قیمت کی ہو اور وہ اس شخص سے دو ہزار روپے قرض لے لے تو اب رہن مرہونا شیعہ اور اس کے عوض میں جو چیز لے رہا ہے ان دونوں کی قیمت اگر برابر ہے تو حکم صاحب ظاہر ہے اگر یہ شخص رقم ادا کرنے سے عاجز ہے تو پھر اس شخص کو جس کے پاس گروی رکھا گیا ہے سامان شیعہ جو بھی وہ اس کا مالک ہو جائے گا یعنی وہ اس کو بیچ کر اپنا مال حاصل کر لے گا اپنا قرض واپس لے لے گا اگر قیمت زیادہ ہو تو رہن کے حساب سے اضافی رقم اس شخص کے پاس امانت ہوگی مثال کے طور پر اگر کوئی ایک شخص کسی کے پاس ایک ہزار روپے کی گھڑی رکھے اور اسے پانچ سو روپے قرضہ لے تو ظاہر بات ہے گھڑی کی قیمت زیادہ ہے قرض کم ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا اگر یہ شخص خرض ادا نہ کر سکے تو وہ اس کی گھڑی بیچ کر صرف اپنے پانچ سو روپے لے گا اور بقیہ پانچ سو روپے وہ رہن رکھانے والے کو واپس کر دے گا کیونکہ وہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہے اور اگر قیمت کسی کے پاس رہن رکھا ہے یا کوئی شے جس کی قیمت پانچ سو روپے ہو اور اسے قرض وہ ایک ہزار روپے لے اور ادا کرنے سے آجیز آ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ مرہونا شے بیج دی جائے گی پانچ سو روپے رقم اس کے ذریعے ادا کی جائے گی قرضہ ادا کیا جائے گا اور پانچ سو روپے رقم یہ رہن رکھانے والے سے دوبارہ اسے اور پانچ سو روپے اضافی رقم وصول کرے گا باب العاریت والودیع عاریت اور ودیعت کا بیان عاریت کا مطلب ہے کسی سے کوئی چیز عارضی طور پر نفع اٹھانے کے لئے فائدہ اٹھانے کے لئے حاصل کرنا جیسے عام طور پر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں پھر اس کا استعمال کر کے اس کو واپس دے دیتے ہیں اسی طرح ودیعت یعنی امانت رکھی ہوئی شئی ودیعت رکھنا یعنی کسی کے بس کوئی چیز بطور امانت بطور حفاظت رکھنا حدیث نمبر چار سو تیرین حدث انہی زید بن علی جن نبیہ انجدیہ ان علی جن ربی اللہ عنہم قال حضرت علی ربی اللہ عنہم فرماتے ہیں عاریت کے طور پر یعنی چند دن یا عارضی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عاریت عاریت کے طور پر چیز لینے والے یا جس شخص کو ودیعت کے طور پر کوئی چیز دی گئی ہو اس پر کوئی تعوان لازم نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت اس کے باوجود وہ شئے ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو جس کے پاس امانت رکھائی گئی ہے اس پر کوئی زمان اس کا کوئی تعوان اس کا کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوگا البتہ اگر جس کے پاس امانت رکھائی گئی ہے رکھی جائے وہ اس کی حفاظت میں کوتا ہی کرے غفلت سے کام لے یا کوئی اور ایسا کام کرے جس کی وجہ سے وہ امانت ضائع ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اس کو مستودع کہتے ہیں اس پر اس چیز کا زمان لازم ہوگا یعنی ضائع ہونے کی صورت میں تلف ہونے کی صورت میں یا گم ہو جانے کی صورت میں یا چوری ہو جانے کی صورت میں وہ شخص امانت رکھانے والے کو وہ شئے واپس کرے گا یا اس کی قیمت ادا کرے گا آپ فرماتے ہیں آریت کے طور پر چیز لینے والے یعنی کوئی شخص جن دن فائدہ اٹھانے کے لئے کوئی چیز لے اور اس کی حفاظت میں کوتہ ہی سستی نہ کرے غفلت نہ کرے لیکن اس کے باوجود اگر وہ شئے ہلاک ہو جائے تو پھر اب اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے یعنی اس ہلاک شدہ شئے کی قیمت یا اس کا زمان دینا اس پر لازم نہیں ہے سوائے اس صورت کے جب وہ ہدایت کی خلاف ورزی کرے امانت رکھانے والا امانت رکھائے اور اس کو ہدایت دے دے کہ اس کی اس طرح حفاظت کرے اس کو اس طرح محفوظ رکھے یا اس کو ڈیریکشن دے اور یہ اس کی ہدایت کی خلاف جائے یعنی مثال کے طور پر امانت دے کر کہے کہ اس کو محفوظ رکھو لوکر میں رکھو یا اس کو ایسی محفوظ جگہ رکھو تاکہ چوری سے محفوظ رہے اس کے باوجود وہ اس کی باتوں کو اہمیت نہ دے اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کرے اور ایسی صورت میں اگر وہ شئے ہلاک ہو جائے تو پھر وہ اس کا زامن ہوگا اس کے نقصان کی یہ پابجائی کرے گا جو شخص منافع میں شریک ہوتا ہے اس پر کوئی تعوان نہیں ہوگا یعنی کوئی اگر تجارت کرے کسی کے ساتھ مل کر اور منافع میں شریک رہے نقصان بھی ہو تو دونوں کا ہوگا منافع بھی ہو تو دونوں کا ہوگا تو جو شخص منافع میں شریک ہوتا ہے اس پر کوئی تعوان نہیں ہوگا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا ودیت کے طور پر لینے والے شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس ودیت کو اپنی بیوی یا اپنی اولاد یا اپنے خادم یا اپنے ملدور کے پاس رکھوا دے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھائے تو جس کے پاس وہ چیز امانت رکھی گئی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس محفوظ شے کو اپنے اہل وعیال کے حوالے کرے اس کی حفاظت کے لئے اپنے اہل وعیال کو ذمہ دار بنائے یا اپنے ملدور کو یا اپنے خادم کو کسی بھی شخص کو وہ امانت کا ذمہ دار بنا سکتا ہے تاکہ وہ امانت کی حفاظت کرے اور وقت مقرارہ پر یا جب امانت رکھنے والا طلب کرے وہ اس کے حوالے کر دے ابو خالد واسطی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ آخری جملہ حضرت امام زید رضی اللہ عنہ کا کلام ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کلام نہیں ہے یہ جو بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس کو یہ جو اختیار بتایا جا رہا ہے کہ وہ امانت رکھی جانے والی شیع بطور امانت رکھی جانے والی چیز کو اپنی بیوی کے پاس اپنے بچوں کے پاس یا اپنے خادم خاص اپنے خادم یا اپنے مزدور کے پاس رکھ سکتا ہے یہ حضرت امام زید نے فرمایا ہے حضرت علی نے نہیں یعنی بہران امانت جو چیز رکھی گئی ہے اس کی حفاظت کرے وہ خود حفاظت کرے یا اس کو جن پر اعتماد ہو بھروسہ ہو ان کی حوالے کرے تاکہ وہ حفاظت کرے حفاظت میں کوئی سستی کوتا ہی غفلت نہ ہو پوری حفاظت کرنے کے باوجود اگر امانت رکھی ہوئی شئے ہلاک ہو جائے یا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے یا اس کو کچھ نقصان پہنچ جائے پہنچ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا البتہ اگر امانت کی حفاظت میں کوتا ہی سستی غفلت کرے یا جیسے امانت رکھنے والے نے ہدایت دی تھی ڈیریکشن دیا تھا اس کی خلاف ورزی کرے اس کے بعد امانت اگر ہلاک ہو جائے یا امانت کو کچھ نقصان پہنچ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ مستودع جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کا زامن ہوگا اس کے نقصان کی پابجائی کرے گا پابجائی پابجائی یعنی جو نقصان ہوا ہے وہ یہ بھرے گاز کو حدیث نمبر چار سو چورین قال زید بن علی جن رضی اللہ عنہ لا ينتفع المرتحن من الرحن بشئین فإن ولد الرحن کان الولد مع الرحن رحنا مع المرحن وکذلک ثمرت ہی رحن من النخل ولا یجوز الرحن الا مقبوضا لئن اللہ عز وجل یقول فریحان مقبوضہ امام زید فرماتے ہیں جس شخص کے پاس جو چیز رحن رکھوائی گئی ہے وہ رحن میں رکھیوی کسی چیز کے حوالے سے نفع حاصل نہیں کر سکتا یعنی مرہونا شئے جو چیز رحن کے طور پر رکھی گئی ہے اس سے مرتحن رحن رکھ لینے والا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا اگر رحن میں رکھا ہوا جانور یا کنیز یعنی باندی بچے کو جنم دے تو وہ بچہ بھی رحن میں شمار ہوگا مثال کے طور پر کوئی بطور رحن اگر باندی کو رکھ دے یا ایک جانور کو رکھ دے اور وہ جانور حاملہ ہو اور وہ بچے کو جنم دے بچہ تولد کرے پیدا کرے تو وہ بچہ چاہے وہ باندی کا ہو یا جانور کا وہ بچہ مرتحن کا نہیں ہوگا بلکہ رحن رکھنے والے کا ہی ہوگا اسی طرح رحن کے طور پر رکھے گئے باغ میں موجود پھل کا حکم ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنا باغ بطور رحن رکھ دے تو مرتحن جو باغ کو رحن میں رکھ لیا ہے اپنے کنٹرول میں لیا ہے وہ باغ کے پھلوں کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ باغ کے پھل بھی مرتحن ہی کے ہیں رحن صرف اسی چیز کو رکھا جا سکتا ہے جس کو قبضے میں لیا جا سکے کیونکہ اللہ بزرگ وبرطر کا ارشاد ہے وہ رحن جو قبضے میں رکھے گئے ہیں سور بقرہ میں رحن کے ساتھ قبض کی شرط آئی ہے مقبوضہ فریحانم مقبوضہ یعنی اس پر قبضہ اس کو اپنی ملکیت میں لینا شرط ہے اسی لئے ایسی ہی چیز میں رحن درست ہے جس کو حوالے کیا جا سکتا ہو جس پر قبضہ کیا جا سکتا ہو اور جس کو اپنی ملکیت میں لیا جا سکتا ہو باب الحبتی والصدقتی اسی کو رحن ایسی ہی اشیاء کو رحن میں رکھا جا سکتا ہے جن کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ پرندوں کو میں رحن رکھتا ہوں تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے اسی طرح سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں وغیرہ یہ اس کے کنٹرول میں اس کے قبضے میں نہیں ہیں جب اس کے ہی قبضے میں نہیں ہے تو یہ دوسرے کے خبضے میں اس کو کس طرح دے سکتا ہے اس کو غیر مقدورت تسلیم کہتے ہیں یعنی جس چیز کو حوالے نہیں کیا جا سکتا جو انسان کے کنٹرول میں بس میں نہیں ہیں باب الحبتی والصدقتی تحفے اور صدقے کا بیان حدیث نمبر چار سو پچھن نو حدثانی زید بن علیہ نبیہ جدیہ ان علیہ نضی اللہ عنہم قال لا تجوز حبتن ولا صدقتن الا معلومتن مقصومتن مقبولتن حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں حبا کرنا یعنی گفت دینا تحفہ دینا اور صدقہ کرنا صرف تیشدہ چیز میں جائز ہے جسے تقسیم کیا جا سکتا ہو وہ چیز حبا کی جا سکتی ہے یا وہ چیز بطور تحفہ دی جا سکتی ہے جس کو بانٹا جا سکتا ہو اور جس کو قبضے میں لیا جا سکتا ہو البتہ جو شخص جو صدقہ خود اپنے اوپر لازم کر لے اس کا حکم الگ ہے آدمی پر لازم ہے کہ وہ اس کو خالصتا للہ یعنی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرے جیسا کہ اس نے اسے اپنے اوپر لازم کیا تھا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نظر مان لے کہ اگر میرا فلان کام بن جائے تو میں اللہ کی رحمے سو روپی خیرات کروں گا یا اتنی ایک مقرر رقم خیرات کروں گا تو یہ صدقہ اب اس پر واجب ہو گیا لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی نظر کو پورا کرے اور خیرات کرے تو جو نظر مانی جاتی ہے تو وہ مثال کے طور پر یعنی ایک بکرہ زبا کرنے کی نظر مانی گئی کہ یا اللہ آپ میرا یہ کام اگر کر دیتے ہیں یا آپ کی مدد سے یہ میرا کام ہو جاتا ہے تو میں آپ کے لیے ایک بکرہ کو زبا کروں گا اور لوگوں میں اس کو کھلاوں گا جو نظر کا بکرہ ہے تو وہ غریب امیر فخر سب کو کھلایا جا سکتا ہے سب کو تقسم کیا جا سکتا ہے یا پھر جو چیز نظر مانی جاتی ہے تو وہ صرف خاص غروبہ ہی کو کھلایا جا سکتا ہے جو مستحق ہیں یا پھر سب کو کھلایا جا سکتا ہے نظر مانی ہوئی شیئر اگر وہ نیت کر لے اس وقت عام طور پر جو نظر مانی جاتی ہے اس میں غربہ کا ہی حق ہوتا ہے اور ابا کو ہی وہ کھلائے جاتا ہے البتہ اگر کوئی شخص ایسی نظر مانے اور نظر مانتے وقت ہی نیت کرے کہ اس میں غریب اور امیر کا فرق نہ رکھے یعنی میں رشتہ داروں کو دوست احباب کو کھلاؤں گا اگر یہ نظر مانے تو یہ بھی درست ہے لیکن عام طور پر جو نظر مانی جاتی ہے کفارہ ہے جیسے مثال کے طور پر یا نظر ہے اس کا حق عموماً فقراء اور مساکین کا ہے لہذا نظر مانی ہوئی شئے کو فقراء اور مساکین ہی کو کھلائے جو مستحق ہے انہی کو کھلائے جیسے کفارہ کا کھانا ہے یا جو بھی کفارہ کا جو بتایا گیا ہے سنف اس کی قسم جیسے قسم کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا شرط ہے وہاں پر مسکین کو کھانا کھلانا اگر کپڑے لباس فراہم کرنا ہے دس مسکینوں کو تو مسکین ہی ہونا چاہیے کیونکہ عموماً خیرات اور صدقات کا مصرف یعنی جن پر خرچ کرنا چاہیے خیرات کرنا چاہیے یا صدقے کا مال جن کو کھلانا چاہیے وہ غرباء اور فقراء ہیں اسی لئے یہاں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظر مانے اپنے اوپر کچھ لازم کر لے اگر تو پھر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نظر پوری کرے اور خیرات کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب کوئی شخص کوئی چیز حبا کرتا ہے تحفہ دیتا ہے کسی کو عطا کرتا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس میں رجوع کرے جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں دیا جاتا لیکن ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ کے لئے حبا یا صدقہ کیا گیا ہو یعنی ہر وہ چیز جو فی سبیل اللہ دی گئی جسے مدرسے کے لئے مسجد کے لئے یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے فقراء اور مساکین کو دی جائے تو اس شئے میں مالک کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے یعنی تحفہ دینے کے بعد اس کو واپس لینا شریعت میں سخت بنا ہے اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو الٹی کر کے خیر کر کے جو اس کو چارتا ہے اس طرح کی مضمت بیان کی گئی ہے کیونکہ کسی چیز کو کوئی چیز دینے کے بعد واپس نہیں لینا چاہیے تحفتاں جب دیئے ہیں تو اس میں تحفے میں واپس لینے کا اختیار نہیں ہے اسی طرح خاص طور پر جو رقم یا جو شئے مساجد یا مدارس یا غرباء یا فقراء یا مساکین کو دی جائے اس کو قطعان واپس نہیں لینا چاہیے حدیث نمبر چار سو چھئے نو مقانا زید بن علیہ رضی اللہ عنہ من الہیبت للہ عز وجل الہیبت لیاقارب المحارب امام زید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہبا کرنے کی قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا قریبی محرم رشتہ داروں کو تحفہ دے یعنی قریبی رشتہ داروں کو تحفہ دینا اپنے محارم کو تحفہ دینا ان کو انعائد کرنا اور ان کو گفت کرنا یہ گویا اللہ ہی کے لئے ہبا کرنا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تحفہ دینا ہے جن کو تحفہ دیا جاتا ہے گفت کیا جاتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ان میں سے ایک قریبی رشتہ دار بھی ہے جن کا خیال رکھنا چاہیے اس لئے صدقے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ غریب کو دینا ایک صدقہ ہے لیکن قریبی رشتہ دار کو جو غریب بھی ہو مستحق بھی ہو اس کو دینا دو نیکیاں ہیں ایک تو صدقہ ہے اور دوسرے سلے رحمی ہیں باب اللقات واللقیتت گریہوی چیز اور گریہوے بچے کا حکم اگر کسی کو سڑک پر یا راستے میں یا کہیں کوئی چیز اگر گریہوی نظر آئے تو اس کو شریعت کی اسطلاح میں لقطہ کہتے ہیں یعنی گریہوی چیز جو اس کے مالک کے ہاتھ سے یا جیب سے یا اس کی گاڑی سے نیچے گر جائے اس کو لقطہ کہتے ہیں اس سلسلے میں شریعت کے احکام کیا ہیں اگر کسی کو کوئی چیز ملے تو ظاہر بات ہے وہ چیز دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگی یا تو وہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہوگی یا خراب ہونے والی چیز ہوگی اگر خراب ہونے والی چیز نہیں ہے جیسے روپیہ پیسہ ہے یا رقم ہے سونا چاندی ہے ایسے اشیاء ہیں جو کئی سال بلکہ زمانہ گزرنے تک بھی خراب نہیں ہوتے اور کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ وقت گزر جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر جلدی تغیر تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کے بھی احکام شریعت میں الگ ہے لقطے کا حکم کیا ہے لقطے کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز ملے تو اس کے لیے یہ احکام بتائے گئے کہ وہ اس کا اعلان کرے اس کی تشیر کرے اور جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں جہاں پر وہ چیز ملی ہے وہاں اس کا اعلان کرے وہ شایع نہ بتائے بلکہ جو شخص اس کی شناخت بتائے وہ چیز اس کے حوالے کرے جیسے عام طور پر مساجد میں آئینہ گھڑی وغیرہ ایسی لوگ بھول جاتے ہیں وضو کرتے وقت اگر وہ کسی کو مل جائے تو وہ اس کے مالک تک پہنچا دے اعلان کرے اعلان کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی اس کا مالک نہ آئے تو اب لینے والا اگر غریب ہے تو اس کو شریعت میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے اور اگر اٹھانے والا لقطہ زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے والا اگر مالدار ہے امیر ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو صدقہ کر دے البتہ اگر اعلان کرنے کے بعد اور اعلان کرنے کے بعد اس کا مالک نہ آئے اور وہ صدقہ کر دے پھر اس کے بعد اس کا مالک مطالبہ کرتے ہوئے آئے تو حکم یہ ہے کہ مالدار شخص اس کی قیمت لٹا دے مثال کے طور پر ایک ہزار کی شئر چیز تھی اور اعلان کرنے کے باوجود کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا نہیں آیا سامنے اس کا مالک اور جب یہ شخص اس کو خیرات کر دے اس کے بعد اگر آ جائے تو حکم یہ ہے کہ مالدار شخص پھر اس کو اس کی قیمت ایک ہزار روپیے جو بھی اس کی قیمت ہے وہ اس کو ادا کر دے حدیث نمبر 479 حدثنی زید بن علیین نبیہ انجدیہ ان علیین رضی اللہ عنہم قال مَن وَجَدَ اللَّقُطَ تَنْعَرَّفَهَا حَوْلًا حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں جو شخص کسی گریہوی چیز کو پائے تو وہ ایک سال تک اس کا اعلان کرے اگر اس کا طالب اس کا طلبگار یعنی اس شیئے کا مالک اگر آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ایک سال تک اعلان کرنے کے بعد وہ اس کو صداقہ کر دے اللہ کی راہمیں خیرات کر دے پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو مالک کو اختیار ہے دو چیزوں کا کہ وہ عجر لے یا اس کا جرمانہ وصول کرے اگر مالک ایک سال کے بعد آ کر جب مطالبہ کرے اس چیز کا اور اسے یہ کہا جائے کہ وہ چیز اللہ کی راہمیں دے دی گئی ہے تو وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر کہے اور اس کا زمان اس کا تعوان اس کا جرمانہ اگر وصول نہ کرے تو اس کو عجر ملے گا ثواب ملے گا نہیں اگر وہ جرمانے پر اسرار کرے کہ مجھے اس چیز کا جرمانہ دیا جائے یا اس چیز کی اتنی رقم ہوتی ہے اور مجھے دے دی جائے تو پھر اب ایسی صورت میں وہ لقطہ اٹھانے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر دے اور ایسی صورت میں مالک کو کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کو دنیا کی عجرت مل گئی ہے البتہ وہ شئے اٹھا کر ایک سال تک اعلان کرنے کے بعد اس کو خیرات کرنے والے کو آخرت میں عجر و ثواب ملے گا حدیث نمبر چار سو اٹھین نو حدث سنی زید بن علی جنہ نبیہ انجدیہ ان علی جنہ رضی اللہ عنہ قال اللقیت حرن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جرا ہوا بچہ یعنی جس کے نصب کا پتا نہ ہو جیسے عام طور پر لوگ آج کل بچوں کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں جہالت کی یہ نشانی ہے دور جاہلیت میں بھی بچیوں کی پیدائش کو منحوص سمجھتے تھے اور اس زمانے میں بھی اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ موجود ہیں جو بچی پیدا ہونے پر بعض واقعات پڑھنے میں آتے ہیں اخبار میں اور سننے میں آتے ہیں کہ وہ لے جا کر کہیں بیت الخنا میں چھوڑ دیتے ہیں یا کہیں نامعلوم مقام پر رکھ دیتے ہیں تو آپ حضرت علی فرماتے ہیں گرا ہوا بچہ یعنی جس کے نصب کا کوئی پتا نہ ہو کہ اس کے ماں باپ کون ہے تو ایسا بچہ آزاد شمار ہوگا یعنی اس کو آزاد ہی سمجھا جائے گا باب جعلی العابق مفرور غلام کو لانے کا انعام جو غلام بھگوڑا ہو بھاگ جاتا ہو آقا کے پاس سے ہمیشہ فرار ہو جاتا ہو اور آقا اعلان کر دے کہ جو میرے بھگوڑے غلام کو پکڑ کر لائے گا میں اس کو انعام دوں گا تو اس سلسلے میں احکام کیا ہے بتاتے ہیں حدیث نمبر چار سو ننیا نو حضرت علی ربی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے آپ نے مفرور غلام کو لانے والے کو چالیس ذرہم کی اضائیگی مقرر کی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھگوڑے غلام کو پکڑ کر لائے جو بھاگ گیا ہو جو غلام اپنے مالک کے پاس فرار ہو گیا ہو اس کو اگر پکڑ کر لائے تو اس کو چالیس ذرہم مالک کی طرف سے دیے جائیں گے اگر وہ شخص اس مفرور غلام کو تین دن کے فاصلے سے زیادہ دور سے لائے ہو اب یہ مسافت کا ہے جیسے عام طور پر اعلانِ گمشدگی وغیرہ بھی جو لوگ اخباروں میں دیتے ہیں اس میں معقول انعام کا بھی وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلان بچہ یا بچی یا فلان شخص گم ہو گیا ہے جو بھی اس کو اس پتے پر پہنچائے گا یا اس فون نمبر پر اطلاع دے گا ہم اس کو معقول رقم دیں گے تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دور دراز کے مقام سے لاکر پہنچائے تو اس کے حساب سے اس کا خیرائیت دینا چاہیے اور اس کو انعام کے طور پر کچھ رقم بھی دینا چاہیے تاکہ اس کی بھی حمت افضائی ہو تو حضرت علی نے ایسے بھگوڑ غلام کو جو تین دن تین رات کی مسافت سے جو شخص لاکر پہنچایا ہو اس کے لئے آپ نے چالیس درہم مقرر فرمایا تھے کہ مالک کی طرف سے اس کو چالیس درہم دیے جانے چاہیے لیکن اگر وہ اس سے کم فاصلے سے لایا ہو تو اس انعام کے طور پر کچھ بھی ادائیگی کر دی جائے گی یعنی یہ فاصلے کے اوپر موقف ہے کہ جو شخص کسی کو پہنچانے میں اس پر جو خرچ آئے گا بزریے بس ہو یا ٹرین ہو یا جو بھی سواری کی سہولت ہو اس کے ذریعے پہنچا دے تو بھگوڑ غلام کے مالک پر یہ لازم ہے کہ وہ پہنچانے والے کو اس کا مہنتانہ دے اس کے جو پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کو پہنچانے میں وہ قیمت ادا کرے باب الغصب و الزمان غصب اور زمان کا بیان یعنی غصب کے معنی کسی کی کوئی چیز چھین لینا پورا خرچہ دے گا پورا خرچہ دے گا جو بھی خرچ آئے گا وہ اس کے حساب سے اس کو خرچ دے گا چاہے پانسو روپیے ہو یا ہزار روپیے ہو یا دس ہزار روپیے ہو پہنچانے کے درمیان جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ پورا پیسہ مالک ادا کرے گا باب الغصب و الزمان غصب اور زمان کا بیان غصب کے معنی کسی کی کوئی چیز ظلمان زبردستی چھین لینا زمان یعنی کسی کی اگر کوئی چیز ضائع کر دیں کسی کا نقصان کر دیں تو پھر اس نقصان کی بھرپائی کرنے کو زمان کہتے ہیں حدیث نمبر پانسو حدث سنی زید بن علی جن نبیہ جدیہی عن علی جن رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص کسی دوسرے کے کپڑے پھار دے یا اس کے اناج کو کھالے یا دوسرے کی لکڑی کو توڑ دے تو وہ زامن ہوگا یعنی غیر کے مالک کو نقصان پہنچانے والا مالک کے نقصان کی پابجائی کرے گا نقصان پھرے گا کپڑا پھار دے گا تو کپڑے کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کرے گا یا کسی کا کھانا کھالے یا اناج لے لے تو وہ اناج کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ شئے محفوظ ہے موجود ہے مثال کے طور پر اناج چوری کر لیا تھا محفوظ ہے تو وہ واپس کر دے گا اگر محفوظ نہیں ہے وہ استعمال کر لیا گیا ہے اناج تو پھر وہ اس کی قیمت ادا کرے گا اسی طرح جس چیز کا بھی نقصان کرے گا وہ اس نقصان کو بھرے گا وہ اس کا زامن ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ اس نقصان کی پابجائی کرے اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے غلام سے مدد لے تو وہ زامن ہوگا دوسرے کے غلام پر تصرف کا کسی تیسرے شخص کو اختیار نہیں ہے جو جس کا غلام ہے وہ اپنے آقا کی ہی خدمت کرے گا اپنے آقا کے ہی کام بجا لائے گا اس کی ہی خدمت کرے گا دوسرا شخص اس سے اگر کام لے جس کی وجہ سے اگر آقا کا نقصان ہو جائے غلام کو استعمال کرنے کی وجہ سے تو پھر وہ شخص زامن ہوگا اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کی سواری پر سوار ہو جائے تو وہ بھی زامن ہوگا یعنی کسی دوسرے شخص کی سواری پر سوار ہو جائے اور نقصان پہنچائے گاڑی ہے یا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے جانور پر سوار ہو اور اس کو گرا دے یا نقصان پہنچا دے تو پھر وہ زامن ہوگا باب الحوالت والکفالت والزمان حوالہ کفالت اور زمانت کا بیان ان سب کی تشریح آئے گی کہ حوالہ کس کو کہتے ہیں اور کفالت کس کو کہتے ہیں اور زمانت کس کو کہتے ہیں حدیث نمبر پانسو ایک حدثنی زید بن علی نبی ہیں جدیہن علی نضی اللہ عنہم انہ رجلن کفالا لی رجلن بنفسی رجلن فحبسہو حتی جا ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں جو شخص کسی شخص کے لیے اپنی ذات کو کفیل بنا لے مثال کے طور پر کہے کہ بھئی ان کو فنا چیز دے دو یا ان کا میں زامن ہوں اگر انہوں کچھ نقصان کریں گے تو میں بھروں گا وہ نقصانی ہے اس طرح اگر کہے اس کو کفالت کہتے ہیں جو شخص کسی شخص کے لیے اپنی ذات کو کفیل بنا لے تو اس شخص کو روکا جائے گا یہاں تک کہ وہ شخص اس کو لے آئے یعنی اگر مثال کے طور پر ایک شخص کسی شخص کی ذمہ داری لے لے تو اب وہ شخص جا کر آنے تک جو ذمہ داری لیا ہے اس کو روک کر رکھا جائے گا کیونکہ کفالت میں یہ کفالت کا ایک لفظ ہے اس میں ایک مقفول ہے ایک مقفول بھی ہی ہے ایک مقفول لہو ہے مقفول جس کی کفالت لی جائے مقفول بھی ہی جس چیز کی کفالت لی جائے اور مقفول لہو جس کے لیے کفالت لی جائے یہ استلاحات ہیں یہ فقہ کی کتابوں میں کفالت کا بیان حوالے کا بیان یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے چھوٹی بڑی سب کتابوں میں تو اگر کوئی شخص کسی کی ذمہ داری لے لے کسی کا کفیل بن جائے تو اب وہ اس کے نقصان کی پابجائی کرے گا مثال کے طور پر کوئی کسی کی کفالت لے لے ذمہ داری لے لے تو اب وہ مقفول کو چھوڑ کر جو کفیل جو کفیل ہے ذمہ داری لیا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے گا مثال کے طور پر ایک شخص اگر کسی سے قرض لے لے ہزار روپیے اور وہ ادا کرنے سے آجیز آ جائے قاسر آ جائے قاسر ہو جائے اور کسی کو اپنا کفیل بنائے اور کوئی دوسرا شخص کہہ اس کی کفالت قبول کر کے کہ میں اس کی طرف سے ذمہ دار ہوں یہ کہہ اور وہ ایک وقت لے لے ایک مدت لے لے اس کا قرض ادا کرنے کے لئے اور ایسی صورت میں اگر قرض قرض دار قرض ادا نہ کرے تو قرض قاہ قرض دار کو نہیں پکڑے گا بلکہ وہ کفیل کو پکڑے گا جو کفالت جو ذمہ داری قبول کیا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے گا حدیث نمبر پانسو دو حدثن زید بن علی جن نبیہ جدیہن علی جن نبی اللہ عنہ انہوں قال فی الحوالت لا تواعا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حوالے کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اس میں کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جب محتال حوالے کی ذمہ داری قبول کرنے والا جب حوالہ کرنے والا جب مفلس ہو جائے قلاش ہو جائے اور اس کا دیوالیاں نکل جائے تو حق دار شخص اس شخص کی طرف رجوع کرے گا جس کا اس نے حوالہ کیا تھا حوالے میں کیا ہوگا اگر کوئی شخص محتاج ہو جائے مفلس ہو جائے کنگال ہو جائے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لئے رقم نہ ہو تو اب اس کی جو ذمہ داری لیا تھا اس کی طرف سے جو شوریٹی دیا تھا زمانت دیا تھا اب وہ شخص خرض کا شوریٹی دینے والے زمانت دینے والے کی طرف رجوع ہوگا حدیث نمبر پانچ سو تین حدثنی زید بن علی جن نبیہ جدیہن علی جن رضی اللہ عنہم فی رجل لہو علا رجل حق فکفل لہو رجل بالمال قال لہو ان یا اخذہما بالمال حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق ہو اور کوئی تیسرا شخص اس حق کے جگہ مال کے حوالے سے کفیل بن جائے دونوں کے درمین کوئی معاملہ تھا خرض کا یا کسی اور چیز کا کوئی تیسرا شخص ایک کا زامن بن جائے اس کا کفیل بن جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق ہو اور کوئی تیسرا شخص اس حق کے جگہ مال کے حوالے سے کفیل بن جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کو ان دونوں سے مال وصول کرنے کا حق حاصل رہے گا یعنی وہ جس کو قرضہ دیا ہے اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور جو خرضدار کی جو زمانت لیا ہے شوریٹی دیا ہے یعنی جو اصل قرضدار ہے وہ اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اپنی قرض کی ادائیگی کا اور جو اس کی طرف سے زمانت دیا ہے وہ اس سے بھی رجوع کر سکتا ہے یعنی اس سے بھی قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے باب الوکالہ وکالت کا بیان یعنی کوئی شف براہ راست کوئی معاملہ نہ کرے بلکہ کسی کو ایجنٹ بنا دے کسی کو وکیل بنا دے اپنی طرف سے اور کہے کہ تم میری طرف سے یہ معاملہ کرو تو اس کو فقہ کی اسطلاح میں وکالہ کہتے ہیں حدیث نمبر پانسو چار حدثانی زید بن علیہین نبیہ انجدیہ ان علیہین رضی اللہ عنہم انہو وکل الخصومت الی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم قال ما قضی لہو فلی وما قضی علیہ فعلی وکانا قبل ذالک وکل الخصومت الی عقیل ابن ابی طالب ایک خصومت میں ایک مسئلے میں ایک تصفیع میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کو وکیل اپنا نائب مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو ان کے حق میں ہوگا وہ میرا ہوگا اور جو ان کے خلاف ہوگا اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی یعنی جن کو وکیل بنایا جاتا ہے گویا وکیل بنانے والا یہ کہتا ہے کہ یہ جو معاملہ کریں گے وہ میرا معاملہ سمجھا جائے گا اگر ان سے فائدہ ہوگا تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا اگر ان سے نقصان ہوگا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا یہ مطلب ہوتا ہے اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہم نے خصومت میں معاملات میں عقیل ابن عبی طالب رضی اللہ عنہم کو آپ وقیل آپ نے وقیل مقرر کیا تھا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا جب عقیل ابن عبی طالب کا انتقال ہو گیا تو آپ نے خصومت کے لئے معاملات کی یک سوئی کے لئے آپ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کو اپنے بھتیجے کو آپ نے اپنا وقیل مقرر فرمایا خصومت یعنی جھگڑے وغیرہ سلجھانے کے لئے تصفیہ معاملات کی یک سوئی کے لئے آپ نے عبداللہ بن جعفر کو اپنا ایجنٹ اپنا وقیل آپ نے بنایا تھا کتاب شہادات گواہی کا بیان گواہی مختلف قسم کی ہوتی ہے اور گواہی کے جو احکام ہیں یہ بھی فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں نکاح کے لئے کتنے گواہ ہونا چاہیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اسی طرح بعض دیگر معاملات میں صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہے اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں صرف جیسے زنا کے معاملے میں چار مرد گواہی دینا ہے وہاں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے چار مرد ہونا ہے اسی طرح ولادت کا معاملہ ہو یا عورتوں کے پوشیدہ امراض یا کسی ایسا معاملہ ہو عورتوں کے مسائل کا تو صرف وہاں پر عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے تو گواہ کیسا ہونا چاہیے اور گواہ کے عصاف کیسے ہونا چاہیے اور کن لوگوں کی گواہی کن لوگوں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی اس کے یہ مختصر احکام ہیں حدیث نمبر پانسو پانچ حدثنی زیدو بن علی نبیہن جدیہن علی رضی اللہ عنہم قال لا تجوز شہادت متحم ولا ظنین ولا محدود فی قذف ولا مجرب فی قذب ولا جارن الی نفسی نفعن ولا دافعن عنہ بررن حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں جس شخص پر الزام لگایا گیا ہو جس شخص کے خلاف چارجس ہوں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی جو متحم ہو جس پر تحمت ہو یا جس کے خلاف چارجس ہوں اس کی گواہی قابل قبول نہیں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور بہت زیادہ بدگمانی کرنے والے شخص کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اسی طرح اس شخص کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے جس پر حد قذف جاری کی گئی یعنی ایک شخص کسی پاگ دامن عورت پر تحمت لگائے اور اپنی تحمت کو وہ ثابت نہ کر سکے یعنی جو تحمت وہ پاگ دامن عورت پر لگایا ہے اس تحمت کو وہ ثابت نہ کر سکے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی بدکاری کی تحمت لگائے اور چار گواہوں کو وہ پیش نہ کر سکے تو قرآن کہتا ہے فجلیدوہم سمانی نجلدہ یعنی ایسے شخص اس کو جو تحمت لگائے اور تحمت کو ثابت نہ کر سکے اس کو اسی کوڑے لگاؤ تو اس کو محدود فی القضاف کہتے ہیں شریعت میں یعنی وہ شخص جس پر تحمت لگانے کی وجہ سے حج جاری کی گئی جس کو اسی کوڑے مارے گئے جو کسی پاک دامن عورت پر تحمت لگایا اور اس کو ثابت نہ کر سکے اور اس پر حاکم وقت اس پر حج جاری کرے تو اس کو محدود فی القضاف کہتے ہیں اگر ایسا شخص بات میں پھر کسی معاملے میں گواہی دے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اسی طرح جو شخص تجربہ شدہ جھوٹا ہوئے یعنی جس کو جھوٹ کے معاملے میں جس کو آزمایا گیا ہو کئی بار جس کا امتحان لیا گیا ہو اور وہ ہر مرتبہ جھوٹ ہی کہے تو ہمیشہ جھوٹ بولنے والے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے اسی طرح اس شخص کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی جو کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو یعنی جس کا اپنا شخصی ذاتی فائدہ ہو ایسے شخص کی گواہی بھی اس معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی اسی طرح اس شخص کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی جو اپنے آپ سے جو اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنا چاہتا ہو یعنی جو کوئی نقصان سے بچنے کے لیے گواہی دیتا ہے یا کوئی اپنا شخصی فائدہ حاصل کرنے کے لیے گواہی دیتا ہے تو پھر ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی حدیث نمبر پانچ سو چھے حدث سنی زید بن علی جن نبیہ جدیہ عن علی جن رضی اللہ عنہم قال لا تجوز شہادت رجل واحد على شہادت رجل واحد حتی یقونا شاہدین على شہادت شاہدین حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ایک شخص کی گواہی پر ایک شخص کی گواہی جائز نہیں ہے جب تک دو گواہ دو گواہوں کے متعلق گواہی نہ دے ہیں یعنی ایک گواہ کی گواہی کافی نہیں ہے گواہی دینے کے لیے دو ہونا چاہیے جیسے نکاح کے معاملے میں مرد ہوں تو دو ہوں اور اگر مرد دو نہ ہوں تو کم سے کم ایک مرد اور دو عورتیں ہونا چاہیے نکاح کے لیے اسی طرح اگر کوئی کسی پر زنا کی تحمد لگائے بدکاری کی تو وہاں پر چار گواہوں کو پیش کرنا ہے اور وہ چار کے چار مرد ہونا چاہیے ایسے مختلف احکام ہیں جہاں پر مردوں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہے اور بعض مسائل ایسے ہیں جن میں صرف عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں مرد اور عورتیں دونوں گواہی دے سکتی ہیں اور بعض جگہ تعداد کا بھی اعتبار ہے جیسے نکاح میں دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی چاہیے اسی طرح تحمد لگانے کے معاملے میں چار مرد گواہی دینا ضروری ہے حدیث نمبر 507 حدثنی زیدو منہ علیہنہ نبیہن جدیہن علیہنہ رضی اللہ عنہ اذا رجعہ شاہدو زمینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب گواہ گواہی دینے والا رجوع کر لے اپنی گواہی سے باز آ جائے اور یہ کہے کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی جس کی وجہ سے سامنے والے کا نقصان ہوا ہے تو اب یہ شخص جھوٹی گواہی دینے والا اس کا نقصان بھرے گا اس پر جنمانہ آیت کیا جائے گا اور وہ جھوٹی گواہی دینے کے وجہ سے سامنے والے کا جو نقصان ہوا ہے یہ اس نقصان کو ادا کرے گا حدیث نمبر 508 حدثنی زیدو منہ علیہنہ نبیہن جدیہن علیہنہ رضی اللہ عنہ لا تجودو شہادت ولد لی والدہ ولا والد لی والدہ اللہ الحسنہ والحسین فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ لہما بالجنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا اپنے والد کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا یعنی اولاد کی گواہی والدین کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی جبکہ وہ گواہی والدین کی تائید میں ہو باپ اپنے بیٹے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا سوائے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے وہ دونوں ایسا کر سکتے ہیں وہ دونوں اپنے والد کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لئے جنت کی بشارت دی ہے خوشخبری دی ہے آپ نے فرمایا امام حسن اور امام حسن رضی اللہ عنہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کی سیادت آپ دونوں کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری انعیت فرمائی عطا فرمائی دنیا ہی میں آپ دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری انعیت فرمائی اور یہ بشارت دی کہ یہ دونوں جنتین اور جوانوں کے سردار ہیں اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کی تعاید میں گواہی دے سکتے ہیں باو الیمین والبینا قسم اور دلیل کا بیان یعنی اگر کوئی ایک معاملہ ہو ایک شخص انکار کرے اور دوسرا اقرار کرے ایسی صورت میں کیا حکم ہے البیناتو علی المدعی مثال کے طور پر کوئی ایک شخص دعویٰ کرے کہ یہ زمین میری ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ زمین اس کی ہے اور دوسرا انکار کرے تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے لئے لازم ہے کہ وہ دلیل پیش کرے ثبوت پیش کرے اپنا پروف بتائے اور انکار کرنے والے پر اگر دعویٰ کرنے والا اگر دلیل پیش نہ کر سکے تو انکار کرنے والے سے قسم لی جائے گی وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ چیز اس کی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اپنی ہے تو یہ بیان ہے یہ ایک مشہور حدیث شریف ہے کہ دعویٰ کرنے والے پر دلیل پیش کرنا لازم ہے اور انکار کرنے والے پر قسم کھانا لازم ہے اگر دعویٰ کرنے والا دلیل پیش نہ کر سکے پہلے مرحلے میں دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا ثبوت اس سے طلب کیا جائے گا اگر وہ ثبوت پیش کرنے سے آجز آ جائے قاسر ہو جائے ثبوت پیش نہ کر سکے تو پھر ایسی صورت میں جو انکار کر رہا ہے اس کی ملکیت ہونے کا اس سے قسم لی جائے گی اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قسم کھائے حدیث نمبر پانسانو حدثنی زید بن عریقین عن نبیہن جدیہن عریقین رضی اللہ عنہم انہو استحلف رجلن معا بینتی ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے انہوں نے اس شخص سے قسم بھی کھلائی تھی تاکہ معاملہ آسانی کے ساتھ یہ اس معاملے سے نمٹا جا سکے ثبوت اگر کوئی پیش کر دے تو ظاہر بات ہے ثبوت پیش کرنے کے بعد وہ ثبوت قانونی طور پر درست ہے سچا ہے دستاوی ذات اس کے درست ہیں تو وہ چیز اسی ایک کی سمجھی جائے گی حدیث نمبر پانسانو حدثنی زید بن عریقین نبیہن جدیہن عریقین رضی اللہ عنہم حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو ثبوت پیش کرنا لازم ہے دعویٰ کرنے والے پر اور انکار کرنے والے پر قسم اٹھانا لازم ہے یعنی دعویٰ کرنے والا پروف پیش کرنا چاہیے اور جو انکار کر رہا ہے اس کی ملکیت ہونے کا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قسم کھائے حدیث نمبر پانسو گیارہ سال تو زید بن عریقین رضی اللہ عنہم ابو خالد واسیتی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایک گواہ اور ایک قسم کے بارے میں پوچھا دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا دو گواہ ضروری ہیں ایک گواہ ہے اور اس کے ساتھ اگر خسم کھا رہا ہے اور خسم کو گواہ کے برابر سمجھ رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے دو گواہ ہونا ضروری ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اگر دو مرد نہ ہو دو مرد دستیاب نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو خواتین ہونا چاہیے کم از کم باب القضاء فیصلہ کرنے کا بیان حدیث نمبر پانسو بارہ احدثان زید بن علیؑن نبیه ان جدیه ان علیؑ رضی اللہ عنہ قال افضل القضاء ما فی کتاب اللہ عز و جل ثم ما قاله رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ثم ما اجمع عليه الصالحون فان لم يوجد ذلك فی کتاب اللہ تعالی ولا فی السنة ولا فی ما اجمع عليه الصالحون اجتہد الامام في ذلك لا یعنو احتياطا واعتبر وقاس الامور بعضها ببعض حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فیصلے کے لئے سب سے پہلے قرآن مجید موجود ہے قرآن مجید میں دیکھا جائے گا کسی بھی مسئلے کا حل پہلے قرآن مجید میں تلاش کیا جائے سب سے پہلے فیصلہ اس کے مطابق ہوگا جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے اس مسئلے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے پھر اس کے حساب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس مسئلے کا حل قرآن مجید میں نہ ملے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَجِدْ قرآن مجید میں تو وہ مسئلہ وہ حکم موجود ہے لیکن تمہاری فہم وہاں تک اگر نہ پہنچ سکے تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے آپ کے ارشادات کو پیش نظر رکھا جائے گا پھر اس حساب سے ہوگا فیصلہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے بعد فیصلہ اجماع کے لحاظ سے ہوگا جس پر نیک لوگوں کا اتفاق ہو کہ صحابہ کا اجماع کیا ہے اہل علم کا اس پر اتفاق کیا ہے اور اہل علم کی اس مسئلے میں رائے کیا ہے یہ دیکھا جائے گا اگر کوئی حکم اللہ کی کتاب میں نہیں ملتا یعنی قرآن مجید میں موجود ہے لیکن ہماری فہم کی وہاں تک رسائی نہ ہو ہم نہ پہنچ سکیں اور ہم اس مسئلے کا حل اگر قرآن مجید سے مستمبت نہ کر سکیں نہ نکال سکیں اور نہیں قرآن حدیث شریفہ میں ہم اس کو تلاش کر سکیں اور نہیں اس سلسلے میں ہمیں کوئی اجماع ملتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم ہے آپ فرماتے ہیں امام حاکم وقت خاضی یا جو بھی مفتی ہیں وہ اس مسئلے میں اجتحاد کریں گے غور و فکر کریں گے اور قیاس سے کام لیں گے ایک معاملے کو دوسرے معاملے پر قیاس کریں گے یعنی اس کی نظیر تلاش کریں گے کہ اس جیسا مسئلہ اگر موجود ہے تو اس مسئلے کی نظیر تلاش کر کے اگر اس میں علت ایک ہی پائی جاتی ہے دونوں میں مشترک علت ہو تو پھر اس حق و حسلحہ سے فیصلہ کریں گے اگر حق ان کے سامنے واضح ہو جائے تو وہ اسے جاری کر دیں گے اس بارے میں مسلمانوں کے خاضی کو بھی وہی اختیارت حاصل ہوں گے جو ان کے حکمرانوں کو حاصل ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فیصلے کے لئے سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جائے گا قرآن مجید کے احکام کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کسی بھی مسئلے کا حل قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیا جائے گا اگر وہ قرآن مجید میں ہم کو نہ ملے تو احادیث شریفہ کی طرف رجوع کریں اگر سنت نبویہ میں بھی اگر ہمیں وہ مسئلے کا حل نہ ملے تو ہم کو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اہل علم کا اس مسئلے میں کیا قول ہے ان کی کیا رائے ہیں ان کے کیا ارشادات ہیں اگر اہل علم کی کوئی رائے نہ ملے اس مسئلے میں کوئی نوپیدہ نیا مسئلہ ہو تو پھر ایسی صورت میں مفتی کو خاضی کو حاکم وقت کو یہ جو اہل علم ہیں ان کو آپ فرماتے ہیں کہ وہ غور کرنا چاہیے ان کو غور فکر کرنا چاہیے اجتہاد کا اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ مجتہید کو اجتہاد کی اجازت ہے کہ وہ مسائل میں غور فکر کرے اور ان کے نظائر کو تلاش کر کے ان کے مطابق احکام بیان کرے اور امت کو ایک تاکہ امت کو رہنمائی ملے ملے اور امت اس ان احکام پر چلے تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ قیاس کرے اور نظائر کو تلاش کرے اور اللہ اگر مشترک پائی جائے تو اس کے تمام فروعیات اور اس کے ہم جیسے مسائل کو سامنے رکھ کر اس کے سیم مسائل کو سامنے رکھ کر وہ مسئلے کا حکم بتائے اور اس سلسلے میں مجتہید کوشش کرے مجتہید کے لئے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اجتہاد کرے اور کسی مسئلے میں صحیح حکم کو پالے وہ حق بات کو پالے تو اس کو دوہر آجر ملتا ہے اور اگر مجتہید سے خطا ہو جاتی ہے کسی مسئلے کے استمباد میں کسی مسئلے کے حل کو تلاش کرنے میں تب بھی وہ اس کو تب بھی اس کو عجر ملتا ہے البتہ مجتہید سے خطا ہو سکتی ہے انبیاء اور مجتہیدین میں فرق یہ ہے کہ انبیاء سے خطا نہیں ہوتی کیونکہ انبیاء تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور جو فقہائے کرام ہیں مجتہیدین ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے اسی لئے اگر ان سے خطا نہ ہو اگر وہ حکم کو صحیح حکم کو پالیں تو ان کو ڈبل دوہرہ عجر ملے گا اور اگر ان سے خطا بھی ہو جائے تو وہ عجر سے خالی نہیں ہے محنت کرنے کا عجر کرنے وہ غور و فکر کرنے کا ان کو اللہ تعالیٰ عجر و ثواب عطا فرماتا ہے حدیث نمبر پانسو تیرہ حدثانی زید بن علی جن نبیہ ان جدیہ ان علی جن رضی اللہ عنہ قال بَعَثَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَعَثُنِي وَآنَ شَابٌ لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَى قَالَ فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِ وَدَعَالِي فَقَالَ اللَّهُمَّ هَدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ وَلَقْطِنْهُ السَّوَابُ وَثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ثمّا قال یا علی اذا جلس بين يدیک الخصمان فلا تعجل بالقضاء فلا تعجل بالقضاء بينهما حتى تسمع ما يقول الآخر یا علی لا تقضي بين اثنين وَأَنْتَ غَضْبَانُ وَلَا تَقْبَلْ حَدِيَّةَ مُخَاصِمٍ وَلَا تَضَيِّفَهُ دُونَ خَصْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّهَ سَيَهْدِ قَلْبَكَ وَيِثَبِّتُ لِسَانَكَ قَالَ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاءَ النَّصْمَةَ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَائِنْ بَعْدُ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجنے کا اپنے ارادہ فرمایا قاضی بنا کر وہاں مسلمانوں کے درمیان مسائل کی ایکسوئی کے لئے اور مسلمانوں کے معاملات کو نمٹانے کے لئے جھگڑوں کا تصفیہ کرنے کے لئے آپ نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباعتنی یعنی آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں حالانکہ حالانکہ میں نوجوان ہوں مجھے فیصلہ کرنے کا تجربہ نہیں ہے یعنی میری عمر کے لحاظ سے میرے اندر ابھی معاملات کو نمٹانے کی پختگی پیدا نہیں ہوئی ہے میں نوجوان ہوں مجھے فیصلہ کرنے کا بھی زیادہ تجربہ نہیں ہے اس فیلڈ میں مجھے کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور یہ عرض کیا نصیب کر اور ان کی زبان کو ثابت رکھ اور انہیں درستگی کی تلقین کر اور انہیں قول ثابت پر ثابت قدم رکھ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہدایت کے لئے ثواب کے لئے یعنی مسائل میں درست مسائل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اور ثواب کو پانے کے لئے یعنی جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں اس میں آپ حق بجانب ہوں اور اللہ کی طرف سے آپ کو مدد حاصل ہو اس طرح کے آپ نے دعایا جملے کہے اور حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ نے دعا فرمائی پھر آپ نے دعا کرنے کے بعد آپ نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو کچھ ہدایت فرمائی کہ فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں قاضی ہیں جج ہیں ان کے لئے کیا احکام ہیں ان کو کیسے رہنا چاہیے آپ نے فرمایا اے علی تم دو مخالف فریقوں کے سامنے بیٹھو جب تم دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھو تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں اجلت سے کام نہ لینا جلدی نہ کرنا جب تک کہ تم دوسرے فریق کی بات نہ سن لو یعنی صرف ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ دونوں کی بات کو غور سے سننا چاہیے اس کے بعد پھر کوئی دیسیشن فیصلہ لینا چاہیے پھر آپ نے فرمایا اے علی تم دو آدمیوں کے درمیان اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تم غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت فیصلہ نہ کرنا کیونکہ غصے کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ آدمی کبھی جو محق ہے حق پر ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دے اس لئے آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت کوئی جیجمنٹ کوئی فیصلہ نہ دینا اور تم کسی ایک فریق کی طرف سے کوئی تحفہ قبول نہ کرنا یہ احکام ہیں خوزات کے لئے ججس کے لئے کہ وہ جب ان کے پاس کوئی مقدمہ زیر دورہ ہو ان کے پاس جب کوئی کیس چل رہا ہو تو وہ دو فریقوں میں سے کسی ایک کا تحفہ قبول نہ کریں کیونکہ تحفہ قبول کرنے کی صورت میں دل کا میلان دل کا رجحان رقم لینے کی صورت میں رشوت لینے کی صورت میں یا تحفہ لینے کی صورت میں کسی ایک کی طرف ہو سکتا ہے چاہے وہ محق ہو یا مبتل یعنی وہ باطل پر ہو یا حق پر ہو اس لئے آپ نے فرمایا کہ تم کسی ایک فریق کا تحفہ قبول نہ کرو اسی طرح کسی کی زیافت کو بھی تم قبول نہ کرو ایک فریق کو چھوڑ کر تم دوسرے کو مہمان نہ بنا لینا اس معاملے میں انصاف سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت نصیب کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا یعنی تمہاری زبان سے جو کلمات نکلیں گے تمہارے ہاتھ سے جو فیصلے سادر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو درست ان فیصلوں کا رخ درست سمت کی طرف مور دے گا حضرت علی یعنی جو فیصلے آپ جاری کریں گے جو آپ فیصلے آپ نافذ کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس میں ہدایت اور ثواب یعنی درست راستہ دکھایا جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اُت ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرہ ہے یعنی جو اناچ کا پھلوں کی پیداوار کا جو خالق اور مالک ہے اور جس نے جان کو پیدا کیا ہے یعنی جس نے بے جان جس میں روح ڈالی ہے ذات کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دعائیہ جملوں کے بعد مجھے کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے کوئی تردد کوئی شک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر وہاں کا خاضی بنا کر بھیجنے سے پہلے آپ نے ان کے سینے پر رکھ کر ہاتھ رکھ کر آپ نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کا یہ اثر ہوا حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کے نتیجے میں مجھے کبھی کسی فیصلے میں تردد نہیں ہوا میں پسو پیش کا شکار کبھی کسی مسئلے میں نہیں رہا شرح صدر کے ساتھ پورے اتمنان کے ساتھ میں نے مخاسمتوں میں معاملات میں معاملات کی ایک سوئی میں جو فیصلے دیئے ہیں ان فیصلوں میں مجھے کبھی شک نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر پانسو چودہ حدثنی زید بن علیہ نبیہ جدیہن علیہ نضی اللہ عنہم قال القضات ثلاثتن قاضیان فی النار وقاضن فی الجنہ قاضن قضا فترک الحق وہو يعلم وقاضن قضا بغیر الحق وہو لا يعلم فہاذانی فی النار وقاضن قضا بالحق وہو يعلم فہو فی الجنہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ججز جو فیصلہ کرتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قسم کا قاضی جنت میں جائے گا ایک قاضی وہ ہے جو فیصلہ کرتے ہوئے حق کو ترک کر دیتا ہے یعنی جو غلط فیصلہ کرتا ہے اور جان بچھ کر ایسا کرتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ حق دوسرے کی طرف ہے اس کے باوجود وہ باطل کی طرف فیصلہ دیتا ہے تو یہ قاضی جہنم میں جائے گا یہ جج جہنم میں جائے گا باطل باطل یعنی غلط کا فیصلہ دیتا ہے ایک قاضی وہ ہے جو ناحق فیصلہ کرتا ہے اور لاعلمی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے اس کو کوئی معلومات نہیں ہے فیصلہ کرنے کے اصول اور قواعد سے جو واقف نہیں ہیں یہ بھی جہنم میں جائے گا تیسرے وہ قاضی ہے جو حق کے مطابق ایسا فیصلہ کرتا ہے اور علم کے ساتھ ایسا کرتا ہے یعنی تیسرے قسم کا قاضی جج وہ ہے جو معلومات کا حامل ہوتا ہے جس کو معلومات ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے اصول آداب اور ذوابط اور شرائط سے واقف ہوتا ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور حق درست فیصلہ کرتا ہے کسی کے دباؤں میں آئے بغیر وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے اور حقدار کو اس کا حق دلاتا ہے تو اس طرح کا قاضی جنت میں جائے گا حدیث نمبر پانسو پندرہ حدثانی زیدو بن علی عن ابیہ انجدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا قضل قاضی و اخطاعتم علیم رد قضاؤہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی جج جب کوئی قاضی فیصلہ کرے اور اس میں اس سے غلطی ہو جائے اور پھر جب اس کو علم ہو جائے اپنی غلطی کا تو اس کا فیصلہ واپس لے لیا جائے گا یعنی فیصلہ کرتے وقت لاعلمی کے وجہ سے فیصلہ کرتے معلوم نہ ہو لیکن بعد میں اگر پتا چل جائے تو وہ قاضی کا فیصلہ رد کر دیا جائے گا یعنی نافذ نہیں کیا جائے گا حدیث نمبر پانسو پندرہ حدثانی زیدو بن علی جن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اذا حبسل قاضی رجلا فی دینین ثم تبجن له افلاسہ وحاجتہ اخرجہ حتی يستفد مالا ثم يقول اذا استفدت مالا فقسمہ بین غرامائک حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں جب قاضی کسی قرض کسی شخص کو قرض کے معاملے میں قید کر دے اس کو گرفتار کر لے پھر اس کے سامنے اس شخص کا مفرس ہونا کنگال ہونا اس کا ضرورت مند ہونا غریب ہونا ثابت ہو جائے تو وہ اس کو قید سے نکال دے گا قید خانے سے باہر کر دے گا یہاں تک کہ وہ شخص مال حاصل کرے قصب معاش کرے قرض ادا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے پھر قاضی اس سے یہ کہے کہ جب تم مال کمال ہو تو اپنے قرض خواہوں کے درمیان اس مال کو تقسیم کر دو یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قید کر دے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے پھر قاضی کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کو وہ قید کیا ہے وہ شخص خود مفلس اور حاجت مند ہے ضرورت مند ہے غریب ہے وہ قرض ادا کرنے کے موقف میں مومنٹ میں نہیں ہے اب جب چونکہ وہ اس کو قید کیا تھا تو اس وقت اس کو معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہو جائے تو وہ اس کو قید سے آزاد کر دے اور اس کو ہدایت دے قصب معاشق کی طرف اس کی رہنمائی کریں اور کہیں کہ تم بھاگ دوڑ کرو محنت کرو اور اپنے قرض قاہوں کا قرض ادا کرو جب محنت کر کے کچھ مال کماؤ تو اس کو قرض قاہوں کے درمیان ان کے قرض کے حساب سے تقسیم کر دو یعنی جتنا جتنا قرض جس کا ادا کر سکتے ہو وہ اس حساب سے ان کا قرض ادا کر دو حدیث نمبر پانس سترہ حدثنی زید بن علیجین نبیہ انجدیہ ان علیجین رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا کمپرومائز کروانا مسالحت کروانا جائز ہے سوائے ایسی صلح کے جو کسی حرام چیز کو حلال یا کسی حلال چیز کو حرام کر دے وہ صلح درست نہیں ہے البتہ مسلمانوں کے درمیان مسالحت کا فریضہ انجام دینا ان کو ان کے تعلقات کو بحال کرنا ان کے اختلافات کو ختم کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے البتہ ایسی صلح نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے حدیث نمبر پانسو اٹھارہ حدثانی زید بن علی نبیہ انجدیہ ان علی رضی اللہ عنہم انہو قضا فی رجل فی یدیہی دابتن شہد لہو علیہا شاہدانی انہا دابتو نتجت عندہ وَاقَامَ رَجُلُن شَاهِدَيْنِ انہا دابتو وَلَمْ يَشْحَدْ شَاهِدَاهُ انہا نُتِجَتْ عِندَهُ فَقَضَ انن ناتجہ اولا من العارف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہیں انہوں نے ایک شخص کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا جس کے پاس ایک جانور موجود تھا اور دو گواہوں نے اس کے حق میں یہ گواہی دی تھی کہ یہ جانور یہ سواری اس شخص کی ہے اور یہ جانور اس شخص کے ہاں ہی پیدا ہوا تھا جبکہ ایک اور شخص نے دو گواہ اس بات پر پیش کیے تھے کہ وہ جانور اس کا ہے لیکن اس کے دونوں گواہوں نے یہ گواہی نہیں دی فرق یہ ہے کہ وہاں دو گواہ موجود ہے اور انہوں نے گواہی بھی دی اور یہاں پر دو گواہ موجود ہے لیکن انہوں نے گواہی نہیں دی تھی کہ یہ جانور اس شخص کے پاس پیدا ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جانور کا اور جانور کے بچے کا پہلے شخص کے حق میں آپ نے فیصلہ جاری فرمایا حدیث نمبر پانسو انیس حدث انہید بن علی جن نبی ہین جدی ہین علی جن رضی اللہ عنہم انہو کانا یا امر شریحا بالجلوس فی المسجد الاعظم و کانا یعطی شریحا علی القضائی رزقا من بیتی مال المسلمین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے قاضی شریح یہ بہت مشہور قاضی گزرے ہیں تقریبا ستر سال انہوں نے قضاعت کا فریضہ انجام دیا لوگوں کے معاملات کی ایک سوئی فرمائی جو ان کے درمیان جھگڑے خصومتیں ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ آپ کے بعد فیصلہ لے کر آتے تھے تو قاضی شریح مشہور قاضی ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ کوفا کے قاضی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا اور آپ نے ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ بڑی مسجد میں بیٹھیں جہاں پر لوگوں کا مجمع ہوتا ہے یا جہاں لوگ زیادہ آتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ان کی طرف رجوع ہو سکے جو مفتی ہیں یا عالم ہیں یا قاضی ہیں جو آمت الناس لوگوں کے مسائل سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے درمیان رہیں اور ان کے مسائل دریافت کریں اور ان کے مسائل کا حل پیش کریں اور ان کے دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں جو ذمہ دار ہیں ان کو اس جانب توجہ دینا چاہیے اس لئے آپ نے ان کو بڑی مسجد میں اپنا اجلاس بنانے کی آپ نے ان کو ہدایت دی تھی کہ آپ بڑی مسجد میں بیٹھیں تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور اپنے فیصلے آپ کے پاس آ کر اپنے مسائل کا حل آپ سے دریافت کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شرح کو فیصلہ کرنے کی ذمہ داری کا معاوضہ دیا کرتے تھے اور بیت المال سے یہ رقم ادا کیا کرتے تھے یعنی قاضی شرح کو آپ نے سرکاری قاضی مقرر کیا تھا بیت المال سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل مسلمانوں کے مسائل کی یکسوئی اور ان کے حل کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا روزینہ یعنی ان کی تنخواہ آپ نے بیت المال سے جس میں مسلمان مال جمع کرتے ہیں اس بیت المال سے آپ نے ان کی تنخواہ مقرر کی تھی اسی لئے یہ احکام ہیں قاضی کے لئے کہ وہ لوگوں سے اگر پہلے قاضی بننے سے پہلے لوگ ان کو تحفہ نہیں دیتے تھے لیکن قاضی بننے کے بعد جج بننے کے بعد اگر تحفہ دیں تو تحفہ قبول نہ کریں ہاں البتہ اگر پہلے سے عادت ہے لوگوں کی کہ جج بننے سے پہلے قاضی بننے سے پہلے کسی بڑے منصب پر فائض ہونے سے پہلے بھی لوگ تحفہ دیا کرتے تھے اس کے بعد بھی تحفہ دے رہے ہیں تب تحفہ قبول کرنے میں کوئی مزایقہ کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے حدیث نمبر پانسو بیس حدثنی زید بن علیین نبیہ جدیہن علیین رضی اللہ عنہم قال البجینت العادلت اولا من الیمین الفاجرہ حضرت علی رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں جھوٹی قسم کے مقابلے میں سچا ثبوت زیادہ بہتر ہے جھوٹی قسم کھا کر دنیا تو عارضی طور پر حاصل کر لی جا سکتی ہے لیکن آخرت کا خسارہ ہے جو بہت بڑا ہے اس لئے آپ نے فرمایا جھوٹی قسم کے مقابلے میں سچا ثبوت زیادہ بہتر ہے کوئی ناحق کسی کا حق مارنے کے لئے جھوٹی قسم نہ کھائے اپنی آخرت تباہ نہ کرے حدیث نمبر پانسو بیس سال تو زید بن علیین رضی اللہ عنہم ابو خالد واسیتی بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے اس کی وضاحت پوچھی میں نے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے جھوٹی قسم کے مقابلے میں سچا ثبوت زیادہ بہتر ہے اس کی تشریح کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک شخص دوسرے شخص کے حق کے بارے میں قسم کھاتا ہے پھر پروف سے ثبوت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ حقدار کے پاس ہی ہے تو امام یعنی قاضی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ثبوت کے حساب سے فیصلہ کرے دلائل اور گواہوں کو پیشے نظر رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں ممکن ہے کہ کوئی شخص چرب زبانی سے گفتگو کر کے ناحق کسی کا مال حاصل کر لے میں ظاہر پر حکم لگاتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے کیونکہ دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے آپ نے اپنی امت کے قضات کو ججس کو آپ نے تکلیف میں نہیں ڈالا آپ نے ظاہر پر فیصلہ فرمایا اور آپ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں ممکن ہے کہ کوئی شخص چرب زبانی کے ذریعے زبان آواری اور فصاحت اور بلاغت کے ذریعے ناحق کسی کا مال حاصل کرنے کے لئے زبردست تقریر کر کے وہ اپنے حق میں فیصلہ کر لی یہ ممکن ہے اور دوسرا شخص جو اپنی بات کو کھل کر بیان نہ کر سکے وہ کبھی پیچھے رہ جا سکتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی چرب زبانی سے یا اس کے ظاہری دلائل کو دے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو اس کو یا آپ واضح فرما دیئے اس پر کے میں اس کے لئے آپ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں اب اس کو اختیار ہے چاہے تو وہ لے یا چاہے تو پھر وہ سچ کو اگل دے صاف بات ظاہر کر کے کسی دوسرے کی حق تلفیر نہ کرے تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو قاضی ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں ججز ہیں کسی کے معاملات کی ایک سوئی کرنے والے ہیں وہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں ظاہری ثبوت کو دیکھیں اور ظاہری دلائل کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کریں دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے حدیث نمبر پانسو بائیس حدثنہ زید بن علی جنہ نبیہن جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہ قال خمسطو اشیائن اللہ علی جنہ رضی اللہ عنہ قال پانچ چیزوں کی آدائیگی امام کے امام سے مراد یہ مسجد کا امام نہیں ہے بلکہ جو مسلمانوں کا حاکم ہے ان کا بادشاہ ہے وہ مراد ہے یعنی پانچ چیزیں حکمران کے ذمہ ہیں حکمران کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے جمعہ کی نماز اسی لئے خلفہ راشدین امامت کیا کرتے تھے وہ لوگ مسلمانوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو مسجد کی بھی ذمہ داری وہ لوگ سمحلتے تھے خلفہ ہی جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے خلفہ راشدین اور عیدین کی نماز کی بھی ذمہ داری وہی لوگ سمحلتے تھے تو حضرت علی فرماتے ہیں پانچ چیزوں کی ذمہ داری حاکم وقت پر ہے مسلمان حاکم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کی امامت کرے جمعہ کی نماز پڑھا ہے عیدین کی نماز پڑھا ہے اسی طرح صداقات وصول کرنا زکاة کی وصولی کی بھی ذمہ داری حاکم وقت پر ہے کہ وہ کارندوں کو اور ورکرز کو مقرر کرے جو زکاة وغیرہ کی رقم وصول کر کے بیت المال میں جمع کرے صداقات کی وصولی کی ذمہ داری بھی امام پر ہے یعنی حاکم وقت پر ہے اور حدود کو قائم کرنے کی ذمہ داری بھی حاکم وقت پر ہے اگر کوئی چوری کرے اور اس کا چوری کرنا ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کارجیا جائے یہ بھی حاکم کی ذمہ داری ہے حاکم کی نگرانی میں ہونا چاہیے اسی طرح اگر کوئی شراب پیے تو اس پر کوڑے لگائے جائے کوئی اگر کسی پاکدامن عورت پر تحمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کو اسی کوڑے مارے جائے یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے حدود کو قائم کرنا اور فیصلہ کرنا لوگوں کے مسائل کی ایکسوئی کرنا ان کے تنازوات کو ان کے جھگڑوں کا تصفیہ کرانا یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے اور قصاص دلوانا یعنی کمزور کو ظالم سے اس کا حق دلوانا کمزور کی دستگیری کرنا اور ظالموں کی سرکو بھی کرنا یعنی ظالموں پر کنٹرول کرنا قابو پانا یہ بھی حاکم وقت کا کام ہے حدیث نمبر 523 حدث ان زید بن علی جنہ نبیہن جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہم فی دابت بیدی رجلنی دعاہا رجلن ولی احدیہما شاہدان ولی الاخری ثلاثت شہود حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ایک جانور جو ایک شخص کے پاس ہے اور ایک دوسرا شخص اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جانور وہ سواری میری ہے اور دونوں میں سے ایک کے پاس دو گواہ ہیں اور دوسرے کے پاس تین گواہ ہیں یعنی ایک کے پاس ایک گواہ زیادہ ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ ان کے درمیان پانچ کے حساب سے ہوگا یعنی دو گواہوں والے کو پانچ میں سے دو حصے ملیں گے یعنی اس جانور کی قیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے جس میں سے جس کے پاس دو گواہ موجود ہیں اس کو پانچ میں سے دو حصے ملیں گے اور جس کے پاس تین گواہ موجود ہیں اس کو پانچ میں سے تین حصے ملیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی باندی کے بارے میں فرماتے ہیں جو دو آدمیوں کی ملکیت ہو یعنی جس کے دو آقا ہوں وہ باندی جس کے دو آقا ہوں وہ دونوں اس کے ساتھ صحبت کر چکے ہوں یعنی وہ دونوں آقا بھی اس کے ساتھ صحبت کر چکے ہوں جس کے نتیجے میں اس باندی کو ایک لڑکا ہوا ہو اگر لڑکا تولد ہو جائے تو پھر اس کے احکام کیا ہیں حضرت علی فرماتے ہیں وہ لڑکا جو ایک باندی سے ہوا ہے اور اس کے دو مالک ہیں وہ دونوں کا بچہ شمار ہوگا وہ بچہ ان دونوں کا وارث بنے گا یعنی وہ بچہ اب اپنے دونوں آقاوں کا وارث بنے گا ان دونوں آقاوں کا انتقال ہو جائے تو وراثت میں مال بچے کو دونوں کی طرف سے بھی وراثت میں مال ملے گا اور وہ دونوں اس بچے کے وارث بنے گے یعنی اگر وہ بچہ بڑا ہو اور قسمی معاش کرے مال و دولت کمائے یا بچے کو جو بھی ملے مال و دولت اور بچہ اگر پہلے مر جائے تو پھر اس کے دونوں آقاوں کو بھی وراثت ملے گی اور دیگر معاملات میں وہ ان دونوں کا بیٹا شمار ہوگا حدیث نمبر پانچ سو پچیس حدہ سنی زید بن عالی کی ننبی یہ جو ہمشتری کا جو معاملہ ہے باندی سے ہمشتری کا جو تعلق ہے تو یعنی اب مثال کے طور پر میری باندی ہے تو میں باندی سے خرب خاص مباشرت ہمشتری کر رہا ہوں تو میں دوسرے کو بھی اجازت دے سکتا ہوں اگر اس باندی کے دو آقا ہیں مثال کے طور پر ایک باندی دو ہاں دو آقا دونوں مشترک نہیں نہیں دو مشترک آقا ہیں مثال کے طور پر دونوں مل کر خریدے اس باندی کو یا دونوں کے حصے میں آئے وہ باندی میدان جنگ میں دو غازی گئے تھے سمجھے دو سپاہی ان دونوں کے حصے میں جب مال غنیمن تقسیم ہوا تو ایک باندی آئی تو وہ مشترک باندی کہلائے گی تو آپ فرماتے ہیں دونوں بھی اس سے استفادہ کیے دونوں بھی اس سے صحبت کیے دونوں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے یہاں مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی باندی دو افراد کے درمیان مشترک ہو اور دونوں نے بھی اس سے صحبت کی ہو جس کے نتیجے میں اگر لڑکا تولد ہو تو پھر اس لڑکے کا کیا حکم ہے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکا ان دونوں کا شمار ہوگا ان دونوں کا بچہ خرار پائے گا وہ اور وہ دونوں کی وراثت اس کو ملے گی اور اس کی وراثت ان دونوں کو ملے گی اور بقیہ دیگر معاملات میں بھی ان کا وہ بیٹا ہی شمار ہوگا دیگر جو احکام ہیں شریعت کے اس میں بھی ایسا ہی شمار ہوگا حدیث نمبر پانسو پچیس حدث زید بن عریقین نبیہ جدیہن عریقین رضی اللہ عنہم فی ستت غلمت سبحو فغرق احدہم فی الفرات فشہدت سنانی علی ثلاثت انہم اغرقوہو وشہدت ثلاثت علی ثلاثت انہم اغرقاہو فقضا عمر المؤمنن عریقین رضی اللہ عنہم بخمسین ادیتی علی ثلاثت و بثلاثت اخماسی دیتی علی ثلاثت حضرت علی رضی اللہ عنہم سے ایسے چھے بچوں کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں چھے بچے تھے جو تیر رہے تھے تیرہ کی کر رہے تھے سویمنگ کر رہے تھے ان میں سے ایک دریائے فرات میں فرات ایک مشہور دریائے کا نام ہے دریائے فرات میں ایک ڈوب گیا باقی پانچ میں سے دونوں نے تین کے خلاف یہ گواہی دے کے ان تینوں نے اسے ڈوبو دیا ہے چھے بچوں میں سے ایک بچہ تیرہ کی کے درمیان ڈوب گیا اب جو پانچ بچے بچ گئے تھے ان پانچ میں سے دونوں نے تینوں کے خلاف گواہی دی کہ اس کو یہ تینوں نے ڈوبو دیا ہے دو کے خلاف یہ گواہی دی کہ ان دونوں نے اسے ڈوبویا ہے یعنی ان پانچ بچوں میں سے دو تین کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان تینوں نے اس کو ڈوبو کر مار دیا ہے یہ ان تینوں کی کارستانی ہے اور وہ تینوں مل کر ان دونوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں یا ہمارا نہیں یا ان دونوں کا کام ہے تب کیا مسئلہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے دیت کے پانچ حصے کے دیت یعنی اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاص کے بدلے میں اگر دیت لی جائے مال خون بہا دے کر اگر چھوڑ دیں میت کے ورسہ اس کے سرپرس اگر راضی ہو جائیں ٹھیک ہے جان کے بدلے جان کے بجائے جان کے بدلے مال دیا جائے تو وہ ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم یا سو سرخ اونٹ ہیں وہ دیت کہلاتی ہے تو دیت کو آپ نے اس طرح تقسیم کیا دیت کے آپ نے پانچ حصے فرمائے پانچ میں سے دو حصوں کی ادائیگی تین آدمیوں پر لازم ہوگی اور پانچ میں سے تین حصوں کی ادائیگی دو آدمیوں پر لازم ہوگی مثال کے طور پر اگر دیت سمجھئے ایک لاکھ روپی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے پانچ حصے فرمائے بیس بیس ہزار اس کو آپ نے کیا فرمایا کہ دو حصوں کی ادائیگی وہ تینوں کے خلاف جو گواہی دی گئی ہے وہ تینوں مل کر چالیس ہزار ادا کریں گے اور یہ دونوں کے خلاف جو گواہی دی گئی ہے کہ ان دونوں نے اس کو ڈبویا ہے یہ دونوں مل کر ساٹھ ہزار روپی آدا کریں گے کیونکہ ان کے خلاف ایک گواہ زیادہ ہے حدیث نمبر پانچ سو چھبیس حدث انہی زید بن علی نبی نجدیہن علی رضی اللہ عنہ انہو قضا بشہادت مرأت واحدت وقانت قابلت علی الولادت وصلہ علیہ بشہادتیہ وورثہو بشہادتیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے ایک عورت کی گواہی کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ دے دیا تھا جو ولادت کے وقت موجود تھی یعنی وہ عورت دایا تھی یا ولادت کے وقت موجود تھی چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جہاں پر مرد شریک نہیں ہو سکتے عورتوں کے معاملے میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوگی تو اسی لئے آپ نے ایک عورت کی گواہی پر بھی آپ نے فیصلہ جاری فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی گواہی کی وجہ سے اس بچے کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی تھی اور اس خاتون کی گواہی کی وجہ سے آپ نے اس بچے کو وارث بھی قرار دیا تھا حدیث نمبر پانسو ستائیس حدثنی زید بن علی نبیہ جدیہن علی رضی اللہ عنہ انہوں قال حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی سامان خریدے اور اسے اپنے قبضے میں لے لے اور پھر وہ مفلس ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فروخت کرنے والا بیچنے والا شخص اس بارے میں قرضدار کی طرح ہوگا یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی سامان خریدے اور اس سامان پر قبضہ کر لے سامان پر قبضہ کرنے کے بعد وہ مفلس ہو جائے کنگال ہو جائے اور اس کے پاس کچھ پیسہ نہ رہے تو اب آپ فرماتے ہیں کہ وہ سامان تو جو خرید لیا ہے اب اس سامان کی قیمت کیسے ادا کرے گا فروخت کرنے والا بیچنے والا شخص اس بارے میں قرضدار کی طرح ہوگا یعنی اب وہ اس شخص سے یا تو اپنا مال لے گا واپس یا پھر اس کو محلت دے گا تاکہ وہ مال بیچ کر اس کی قیمت اس کی رقم ادا کرے حدیث نمبر پانسو اٹھائیس حدث انہی زید بن علی جنہ نبیہن جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہ منہ کانا یبیع مطاع المفلسی ذلتوا فی غرمائہ و اذا ابا ان یقضی دیونہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ مفلس شخص کا سامان فروخت کروا دیا کرتے تھے جب وہ قرض خواہوں کو پریشان کرتا تھا اور جب وہ قرض ادا کرنے سے انکار کرتا تھا یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس سے مال خریدے اور قیمت ادا نہ کرے اس کے بعد وہ مفلس ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کا سامان فروخت کر دیتے تھے اور یعنی اس شخص کا سامان آپ بیچنے کا حکم دیتے تھے پھر اس کے ذریعے جو رقم حاصل ہوتی اس رقم کو آپ بیچنے والے کے حوالے کر دیتے تھے اسی طرح اگر کوئی شخص سامان خرید لے اور سامان کی قیمت ادا نہ کرے اور سامان بھی نہ بیچے جس کی وجہ سے خرض خواہوں کو پریشانی ہو تو آپ خرض خواہوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھی آپ اس کا سامان بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے اسی طرح جب کوئی شخص قرض ادا کرنے سے انکار کرتا تھا تب بھی آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ اصل جو حقدار ہے اس کا حق مل جائے اور اس کو کوئی پریشانی اٹھانی نہ پڑے حدیث نمبر پانس سو انتیس حدث سنی زیدون بن علی جن رضی اللہ عنہم انہو کانا یحبس فی النفقت وفی الدین وفی القصاص وفی الحدود وفی جميع الحقوق وکانا یقید دعار بقیود لہا اقفال ویوکل بہم من يحلها لہم فی اوقات الصلاة من احد الجانبے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ جب آپ مسند خلافت پر متمکن تھے یعنی جب آپ خلیفہ بنے مسلمانوں کی جب آپ ذمہ داری سنبھالے تو آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ خرچہ آدانہ کرنے کے نتیجے میں خرض نہ دینے کے نتیجے میں اور قصاص کے نتیجے میں آپ لوگوں کو قید کر دیا کرتے تھے اسی طرح حدود کے نتیجے میں اور تمام امور کے نتیجے میں آپ لوگوں کو قید کر دیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈاکووں کو قید کر دیا کرتے تھے جن کی زنجیروں پر تالے لگے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے ان کے لئے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے سپاہیوں کو آپ نے مقرر کیا تھا جو نماز کے اوقات میں ان کو ایک طرف سے کھول دیا کرتے تھے تاکہ وہ مقررہ وقت پر نماز ادا کر لیں نماز کے فریضے کو انجام دیں یعنی اگر کوئی شوہر اپنے اہل وعیال کا نفقہ ادا نہ کرے ان پر خرچ نہ کرے ان کی کفالت کی ذمہ داری قبول نہ کرے یعنی شوہر اگر اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہ کرے ان کے نان نفقے کی ذمہ داری ادا نہ کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کو بھی قید کر دیا کرتے تھے گرفتار کر لیتے تھے اسی طرح اگر کوئی کسی کا قرض باقی ہوتا اور قرض ادا نہ کرتا تو آپ اس کو بھی مقروض کو یعنی قرض دار کو بھی آپ گرفتار کر لیتے اسی طرح کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے اور اس کی وجہ سے بدلہ خصاص واجب ہو جائے تو اس شخص کو بھی آپ پکڑ لیتے تھے اسی طرح اگر کوئی کسی پر حد ثابت ہو جائے مثال کے طور پر کوئی شراب پی لے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے یا کوئی چوری کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے اسی طرح کوئی کسی پاک دامن عورت پر تحمت لگائے اور اس پر حد واجب ہو جائے تو ایسے شخص کو بھی آپ گرفتار کرنے کا حکم دیتے تھے اسی طرح تمام حقوق کے معاملے میں آپ کا رویہ ایسا ہی تھا یعنی کوئی اگر کسی کی حق تلافی کرتا یا کسی کا حق ادا نہ کرتا یا کسی کا حق مار لیتا تو آپ ان سب کو گرفتار کرتے تھے اسی طرح آپ ڈاکووں کو بھی جو لوگوں کا ناحق مال لوٹتے تھے ظلمن چھین لیتے تھے درہ دھمکا کر جو مسافروں کا سامان لوٹ لیتے تھے آپ ان کو بھی خید کر دیا کرتے تھے اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو مقفل کر دیتے تھے لوک کر دیتے تھے ان کی زنجیروں کو اور جب نماز کا وقت آتا تو سپاہی ان کی ایک طرف سے زنجیر کھول دیتے تھے لوک کھول دیتے تھے وہ لوگ نماز ادا کرتے پھر نماز کے بعد ان کو پھر دوبارہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا حدیث نمبر پانسو تیس حدثنی زید بن علیین نبیہن جدیہن علیین رضی اللہ عنہم انہو بنا سجنا وسماہو نافیان ثمہ بدالہو فنقضہو وسماہو مخیسا وجعلہ یرتجزو ویقولو علم ترانی علم ترانی کیسا مکیسا بنیتو بعد نافع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقل ہے کہ انہوں نے ایک جیل بنوائی تھی اور اس کا نام نافع رکھا تھا ایک قید خانہ آپ نے تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام آپ نے نافع رکھا تھا یعنی فائدہ پہنچانے والا جرم کرنے والا جب اس قید خانے میں آئے گا تو اپنے جرموں سے توبہ کر لے گا تو یہ اس کے حق میں نفع بخت ثابت ہوگا اس لئے آپ نے اس کا نام نافع رکھا تھا پھر انہوں نے مناسب سمجھ کر یعنی جب آپ کو پھر کوئی دوسری رائے سوجھی کوئی دوسری بات مناسب سمجھ میں آئی تو آپ نے اس کا نام نافع کے بجائے مخیص رکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ رجس کے طور پر یعنی عرب کا یہ طریقہ تھا وہ اشعار وغیرہ بھی فطری طور پر وہ شاعر بھی ہوا کرتے تھے عرب اور موقع محل کی مناسبت سے وہ بلا تکلف اشعار بھی پڑھا کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ شاعر بھی پڑھتے تھے کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں کتنا سمجھدار ہوں کہ میں نافع کے بعد مخیص میں نے بنائی ہے یعنی مجرموں کی سرکوبی کے لیے مجرموں کو ان کے جرم سے باز رکھنے کے لیے اور کریمنل مائنڈ کے جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے میں نے ایک خید خانہ بنایا ہے تاکہ وہ خید خانے میں رہ کر پھر اپنی اصلاح کر لیں اور درست ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں ان کو آزاد کر دوں گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے خید خانہ بھی بنوایا تھا تاکہ لوگوں کے جرموں پر روک لگائی جا سکے مجرموں کی تربیت کی جا سکے اور ان کی اصلاح کی جا سکے ان کو اسلامی تربیت میں ڈھالا جا سکے حدیث نمبر پانسو اکتیس حدثانی زید بن علی جن نبیہ ان جدیہ ان علی جن رضی اللہ عنہم انہو سأل عثمان بن عفان این یحجور علی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم وذالک انہو بلغہ انہو اشترا شیئن فاغبنا فیہ بی امر مفرد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ آپ عبداللہ بن جعفر کو تصرف کرنے سے یعنی پیسہ خرق کرنے سے کوئی معاملہ کرنے سے خرید و فروغ کرنے سے آپ ان پر روک لگا دیں آپ خلیفہ ہیں آپ حاکی میں وقت ہیں آپ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو روک دیں شریعت کی اسطلاح میں اس کو حجر کہتے ہیں یعنی کسی عاقل بالک شخص کو تصرف کرنے سے اپنے مال کو خرچ کرنے سے اپنے مال کو استعمال کرنے سے روک دینے کا نام حجر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی تھی کہ ان پر آپ روک لگا دیں ان کو معاملہ کرنے کی اجازت نہ دیں کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا چلا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایک چیز خرید دی تھی اور اس میں انہوں نے خاصا نقصان اٹھایا تھا یعنی ان کو دھوکہ دیا گیا تھا ہزار روپیے کی چیز ان کو دس ہزار میں مثال کے طور پر بیچی گئی تھی بہت زبردست ان کو نقصان ہوا تھا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی دیانت داری کی وجہ سے اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو تصرف سے روک دینے کی درخواست کی تھی یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں جعفر بن ابی طالب حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں تو اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مال کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتا ہے بیجا پیسے خرچ کرتا ہے اور اس کو کوئی تجربہ بھی نہ ہو معاملے کا کاروبار کا یا لوگوں کے ساتھ لین دن کا اگر اس کو کوئی تجربہ نہ ہو کوئی سمجھداری نہ ہو تو ایسے شخص کو تصرف کرنے سے روکنے کی شریعت میں اجازت ہے حدیث نمبر پانسو بتیس حدث انہی زید بن علی جن نبی ہیں جدی ہیں نعری جن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ جاری فرمایا تھا سادر فرمایا تھا کہ نیچے والے لوگ اوپر والوں پر غالب ہوں گے انہوں نے اس پانی کو حصوں کے حساب سے تقسیم کیا تھا یعنی اگر کوئی قواں ہیں یا پانی کا کوئی ایسا چشمہ ہے یا کوئی ایسی صورت ہے پانی کی جس میں اوپر والے اور نیچے والے دونوں شریک ہیں تو اس میں پانی کی تقسیم کیسے ہوگی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پانی کو حصوں کے حساب سے تقسیم کیا تھا یعنی نیچے والے لوگوں کو پر نیچے والے لوگوں کا اس پر زیادہ حق ہوگا حضب ضرورت اب تو موجودہ زمانے میں بورویل کا سسٹم نظام ہے پہلے بولیاں ہوا کرتی تھی نل ہوا کرتے تھے حضب ضرورت پانی کا استعمال کرنا چاہئے اور پانی میں بھی اسراف پسند نہیں ہے بیجا پانی کو خرچ کرنا یا پانی زائع کرنا یہ شریعت میں ہر چیز میں اسراف سے روکا گیا ہے کھانے میں پینے میں پانی میں ہر چیز جو حض سے زائد نہ ہو اس کا لحاظ رکھنا چاہئے پانی بھی حضب ضرورت استعمال کریں اور پانی کا بھی بیجا اسراف نہ کریں غیر ضروری پانی نہ بہائیں حدیث نمبر پانسو تین تیس حدث انہی زید بن علی جنہ نبیہ جدیہ ان علی جنہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ منقل ہے انہوں نے ایسے غلام کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا جو اپنے اوپر قرض کو لازم کر لیا ہے یعنی یہ غلام ہے جو حالت غلامی میں کسی سے قرض لیا پھر اس کا آقا اس کو آزاد کر دیا تو وہ آقا اس کے قرض کا زامن ہوگا ذمہ دار ہوگا اگر اس کو اس کے قرض کا علم ہونے کے باوجود اگر وہ اس کو آزاد کر دے تو پھر ایسی صورت میں آقا غلام کے قرضوں کا ذمہ دار ہے یعنی غلام کے قرضوں کا مطالبہ آقا سے کیا جائے گا لیکن اگر آقا اس کو آزاد کر دے اور اس کو قرض کا علم نہ ہو آقا کو یہ معلوم نہ ہو کہ غلام مقروض ہے لاعلمی میں اگر وہ غلام کو آزاد کر دے تو وہ اس کی قیمت کو قرض قاہوں میں دینے کا زامن ہوگا غلام کو بیچنے کے بعد جو قیمت آئے گی وہ قرض قاہوں کے درمیان اس قیمت کو تقسیم کر دے گا زامن ہوگا اس صورت میں بھی یعنی ذمہ دار ہوگا حدیث نمبر پانسو چونتیس حدث سنی زید بن علیؑن نبیہن جدیہن علیؑ رضی اللہ عنہم قال من استعانا عبد غیره بغیر اذن سیدی فہوا زامنن ومن رکب دابتن بغیر اذن صاحبیہ فہوا ضامنن حضرت علیؑ رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بات منقل ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی دوسرے شخص کی اجازت کے بغیر اس کے غلام سے مدد لے ہیلپ لے اس کے غلام سے تو وہ ذمہ دار ہوگا ہیلپ لینے کی صورت میں مدد لینے کی صورت میں اگر کچھ نقصان ہوگا اصل مالک کا تو یہ اس کا نقصان ادا کرے گا اور جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی سواری پر اس کی اجازت کے بغیر سواری کی تو وہ ذمہ دار ہوگا نقصان کی صورت میں وہ نقصان بھرے گا مثال کے طور پر کوئی کسی کی گاڑی اس کی اجازت کے بغیر لے لے اور چلائے گاڑی گرا دے یا ٹکر دے دے یا کچھ نقصان کر دے جس کی وجہ سے اصل گاڑی کو نقصان پہنچے تو پھر وہ اصل گاڑی کا جو نقصان ہوا ہے وہ بغیر اجازت چلانے والا اس نقصان کو بھرے گا اس کا نقصان ادا کرے گا یعنی وہ گاڑی بنا کر دے گا یا بنا کر دینے کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کرے گا حدیث نمبر پانچ سو پہنٹیس حدثنی زید بن علی جنہ نبیہن جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہم انہ مسلمن قتل خنزیرا لنصرانجن فضمنہو علی جنہ رضی اللہ عنہم قیمتا وقالا انما آطیناہم ذیمتا علا ان یترکو یستحلون فی دینہم ما کانو یستحلون من قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے ایک مرتبہ ایک مسلمان نے ایک عیسائی کے خنزیر کو ایک کرسچن کے خنزیر کو پک کو قتل کر دیا مار ڈالا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت کا زمان اس سے دلوایا تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان سے اس خنزیر کی قیمت آپ نے ادا کرنے لگوائی اس نصرانی کے آپ نے حوالے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے انہی ذمہ یعنی اہل ذمہ کہتے ہیں نصرانی یہودی غیر مسلم جو بھی دار الاسلام میں اسلامی ملک میں جو ٹیکس جزیہ دے کر رہے ہیں ٹیکس ادا کر کے رہے ہیں ان کو اہل ذمہ کہتے ہیں ان کو ذمہ اس شرط پر دیا تھا کہ وہ اپنے دین میں ان چیزوں کو بدستور حلال سمجھیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے حلال سمجھتے تھے یعنی اگر کوئی اسلامی حکومت میں اگر کوئی اسلامی ملک میں اگر یہودوں نصارہ ہیں اور وہ لوگ ٹیکس ادا کر کے رہتے ہوں تو ان کو ان کے مذہب کی آزادی حاصل رہے گی یعنی عیسائیوں کے بعد شراب حلال ہے تو ان کو شراب پینے کی اجازت ہوگی خنزیر حلال ہے تو وہ خنزیر کا استعمال کریں گے یعنی مذہبی آزادی ان کو حاصل رہے گی اور اسلامی حکومت میں اسلامی ملک میں وہ لوگ جو ٹیکس ادا کر کے رہتے ہیں ٹیکس ادا کرنے سے پہلے وہ اپنے مذہب میں جن چیزوں کو جائز سمجھتے تھے ابھی بھی ان کے لئے وہ چیزیں جائز ہوں گی اسلامی حکومت میں رہنے کے باوجود ان کو ان کی مذہبی آزادی حاصل رہے گی اس لئے آپ نے ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے ذریعے آپ نے جس نے خنزیر کو ختل کیا تھا اس کی قیمت آپ نے ادا کرنے لگوائی اور اس کو زامین بنایا اس کو ذمہ دار ٹھیرایا اور اس خنزیر کی جو قیمت تھی وہ آپ نے تعوان کے طور پر جرمانے کے طور پر ادا کرنے کا حکم دیا حدیث نمبر پانچ سو چھتیس حدث زید بن علیقین نبیہ انجدیہ انعالیقین رضی اللہ عنہ انہوں قال دباغل احابی تہوروہو و انکانہ مئیتتن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقل ہے آپ فرماتے ہیں خال دباغل کے ذریعے پاک ہو جاتی ہے یعنی جانور کی جو خال ہوتی ہے اس کو دھوپ میں ڈالنے سے یا اس کو مٹی سے رگڑ دینے سے یا موجودہ زمانے میں جو چمرے کو پاک کرنے کے جو طریقے ہیں اس کی گندگی دور کرنے کے اور اس کی بدبو کو زائل کرنے کے دور کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے ذریعے چمرہ پاک ہو جاتا ہے اگرچہ کہ مردار جانور کا ہی چمرہ کیوں نہ ہو چمرے کی دباغت یعنی چمرے کو دھوپ میں ڈالنے سے یا اس کو مٹی سے نمک سے رگڑنے سے یا موجودہ زمانے میں اس کو صاف کرنے کے جو دوائیں یا جو چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں ان کے ذریعے بھی چمرے کو پاک کیا جا سکتا ہے یعنی جو اس زمانے میں جو طریقے بنائے جیسے موجودہ زمانے میں لیکویڈ ہے سرف ہے سابون ہے ایسی نئے جو چیزیں بنائی گئی ہیں ایسے ہی اگر چمرے کو صاف کرنے کے لئے چمرے کی بدباغ دور کرنے کے لئے اگر کوئی لیکویڈ یا کوئی دوائے بنی ہے تو اس کے ذریعے بھی اس کو دور کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر پانس سو سینٹیس حدث زید بن علی ان ابیہ ان جدیہ ان علی رضی اللہ عنہ انہو اخذ شاہد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے جھوٹی گواہی دینے والے ایک شخص کو پکڑ کر آپ نے سزا دی تھی تازیری سزا آپ نے ایک شخص کو سزا دی تھی اور اس کے قبیلے اور شہر میں اس کا چکر لگوایا تھا یعنی اس کو اس کے شہر میں اس کے قبیلے میں اس کو گھمایا گیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والا شخص ہے اور اس کا اعتبار نہ کریں اور اس پر بھروسہ نہ کریں اور آپ نے پھر لوگوں کو اس کی گواہی لینے سے روک بھی دیا تھا کہ یہ شخص جھوٹی گواہی دینے والا ہے لہذا کوئی اس کا اعتبار نہ کرے اس پر بھروسہ نہ کرے حدیث نمبر پانسو اور تیس حدثنی زید بن علی نبی جدیہن علی رضی اللہ عنہ انہو قال حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نکاح طلاق حد قصاص میں خواتین کی گواہی درست نہیں ہے یعنی نکاح کے معاملے میں صرف عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ایک مرد ہونا ضروری ہے دو مرد ہو تو ٹھیک ہے اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد کے ساتھ دو خواتین ہونا چاہیے اسی طرح طلاق کے معاملے میں بھی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اسی طرح حد جاری کرنے کے لئے بھی عورت اگر گواہی دے تو وہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے قصاص کا معاملہ ہے کوئی اگر کسی کو ناحق قتل کر دے اور قتل ہوتے ہوئے عورت دیکھے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی یہ چند معاملات ہے جس میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے شریعت کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں صرف مردوں کی گواہی معتبر مانی گئی ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہیں حدیث نمبر پانسو انچالیس حدثنی زید بن علی نبیہ جدیہ ان علی نضی اللہ عنہ فی الرجل یتلق مرآتا فیختلفانی فی متعی الویت فقضا علی نضی اللہ عنہ فی ذلک حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور گھر کے ساز و سامان کے بارے میں میاں بیوی کے درمیان شہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے جھگڑا ہوتا ہے کہ گھر کے ساز و سامان کا کون مالک ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو سامان عموماً عام طور پر مردوں کے لئے مخصوص ہو مرد ہی اس کا استعمال کرتے ہو تو وہ شہر کو ملے گا اور جو سامان خواتین کے لئے مخصوص ہو وہ بیوی کو ملے گا اور جو سامان مشترک ہو مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہو دونوں کے استعمال میں ہو یا دونوں کا عام طور پر دونوں کے استعمال میں آتا ہے تو آپ نے جو مردوں اور خواتین دونوں کے لئے ہو جو سامان آپ نے ان دونوں کے درمیان اس سامان کو آدھا آدھا تقسیم فرما دیا یعنی اگر کوئی شہر اپنی بیوی کو طلاق دے اور گھر کے سازو سامان کے بارے میں اختلاف ہو کہ بیوی کو کیا سامان ملے گا اور شہر کے حقوں کے حصے میں کیا آئے گا تو آپ نے اس مسئلے میں آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ جو چیزیں گھر کے جو اشیاء جو سازو سامان صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے عورتوں کے استعمال میں ہو آپ نے وہ سازو سامان عورت کے حوالے فرمایا اور جو سازو سامان مرد کے استعمال میں آتا ہے عام طور پر آپ نے اس کو مرد کے حصے میں دیا اور جو سازو سامان دونوں کے درمیان عام طور پر مشترک ہوتا ہے دونوں سے استفادہ کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں یا دونوں اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس سامان کو آدھا آدھا کر کے دونوں کے درمیان تقسیم فرما دیا الحمدللہ یہ آج کی جو نشیس تھی مختلف اس میں بیانات تھے اجارے کا یعنی کرائے پر مزدور کو حیر کرنے کا بیان تھا اور ایک زمان کا کفالت کا بیان تھا اسی طرح اگر کوئی کسی چیز کسی شخص کی کوئی چیز تلف کر دے زائے کر دے تو اس کے کیا احکام ہیں رہن کا بھی ایک بیان تھا انشاءاللہ اگلی نشیس میں کتاب نکاح نکاح کا بیان سے انشاءاللہ اگلی نشیس کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریف طرح عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جانو مال عزت اور عابروں کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام آفتوں سے بلاوں سے بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو شفاہ اور جو بیمار ہیں انشفاہ کلی اطاف فرمائے اور خاص طور پر ہمارے ریکارڈنگ کے ڈیریکٹر مولانا سید عبدالواز حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و حافظ سے سرفراز فرمائے اور ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کی تکمیل فرمائے اور ان کو حضور پاک علیہ السلام کی شفاہت ہم سب کو نصیب فرمائے وصل اللہ تعالی علی خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین